ثم بعد الفراغ عن بیان علاقات المجاز شرعاً يبین أنه في أي موزع تترك الحقيقة وفي أي موزع يترك المجاز فقال وإذا كان الحقيقة متعذرةً أو محجورةً صیر إلى المجاز یعنی بالمتعذر ما لا يمكن الوصول إليه إلا بمشقت وبلمحجور ما يمكن وصوله إلا أن الناس ترکوه آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ کس مقام پر حقيقت کو ترک کیا جائے گا اور کس مقام پر مجاز کو ترک کیا جائے گا یعنی کس مقام پر حقیقی معنى کو چھوڑ کر مجازی معنى کی طرف جائیں گے اور کس مقام پر مجازی معنى کو چھوڑ کر حقیقت کی طرف جائیں گے اور مجازی معنى کو چھوڑ دیا جائے گا بات سمجھ میں آئی بھئی تو دیکھئے کہتے ہیں سُمَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ عَنْ بَيَانِ عَلَا قَاتِ الْمَجَازِ پھر مجاز کے علاقوں کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد شارعہ مصنف رحم اللہ شروع ہوئے کہ ان یُبَيِّنَا یہ بیان کریں کہ انہو فی ائی موزعین تُترق الحقیقت کہ کس مقام کے اندر حقیقت کو چھوڑ دیا جائے گا وفی ائی موزعین يُترق المجاز اور کس مقام میں مجاز کو چھوڑ دیا جائے گا فَقَالْ پَسْ مُسَنِّف رحم اللہ فرماتے ہیں بھئی آج کے سبب کا خلاصہ یہ مالانا آپ کو بتلائیں گے کہ حقیقت تین قسم پر ہے ایک حقیقت مستعملہ ہے ایک حقیقت متعذرہ ہے ایک حقیقت محجورہ ہے بھئی اصول و شاشی میں آپ یہ پڑھ چکے ہوں گے حقیقت مستعملہ کسے کہتے ہیں کہ لفظ معنی حقیقی کے اندر عام عادت میں استعمال ہوتا ہو بھئی اسے کیا کہتے ہیں حقیقت مستعملہ کہتے ہیں کہ لفظ کس معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے حقیقی معنی میں معنی موزع لہو کے اندر استعمال ہوتا ہے تو یہ لفظ جو معنی موزع لہو کے اندر استعمال ہوا حقیقت کہلاتا ہے اور یہ حقیقت مستعملہ ہے کہ یہ کیا ہے عام عرف میں اور عادت میں معنی موزع لہو کے اندر استعمال ہوتا ہے اور ایک ہے حقیقت محجورہ حقیقت محجورہ اسے کہتے ہیں کہ جسے چھوڑ دیا گیا ہو یعنی وہ حقیقی معنی عرف کے اندر اس لفظ سے مراد نہیں لیا جاتا ہے حقیقی معنی اس لفظ سے مراد نہیں لیا جاتے وہ معنی جس کے لئے یہ لفظ وضع کیا گیا تھا اس معنی کا ارادہ کوئی بھی نہیں کرتا اس کو کیا کہتے ہیں حقیقت محجورہ یعنی معنی موزع لہو کو چھوڑ دیا گیا کوئی بھی اس کا ارادہ نہیں کرتا تیسری قسم ہے حقیقت متعذرہ حقیقت متعذرہ اسے کہتے ہیں کہ جہاں حقیقت پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے حقیقی معنی موزع لہو پر عمل کرنا کیا ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے بھئی تو یہ تین قسم پر ہوئے معنی ایک حقیقت مستعملہ ایک حقیقت محجورہ اور تیسرا حقیقت متعذرہ تقریر کا حاصل یہ ہے جو آگے یہ کریں گی کہ حقیقت متعذرہ ہو یا حقیقت محجورہ ہو تو اس صورت میں مجاز کی طرف جائیں گے جب حقیقت متعذر ہے مشکل ہے اس پر عمل کرنا تو اس صورت میں کس کی طرف چلے جائیں گے معنی مجازی کی طرح عمل کیا تو جا سکتا ہے لیکن مشکل ہے حقیقت پر عمل کرنا تو اس صورت میں اب حقیقی معنی مراد نہیں لیں گے بلکہ کونسا معنی مراد لیں گے مجازی معنی مراد لیں گے اسی طرح اگر حقیقت محجورہ ہو تو جب یہ حقیقت ماجورہ ہے اس کو ترک کر بیا گیا ہے تو اس صورت کے اندر بھی حقیقی معنی یعنی معنی موضوع لہو مراد نہیں لیں گے بلکہ کونسا معنی مراد لیں گے معنی مجازی مجاز کی طرف چلے جائیں گے اور تیسی صورت ہے حقیقت مستعملہ حقیقت مستعملہ حقیقت مستعملہ کے اندر پھر یاد رکھو وہاں اس کا کوئی مجاز ہوگا یا مجاز نہیں معنی موضوع لہو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اور معنی غیر موضوع لہو میں بھی استعمال ہوتا ہے معنی موضوع لہو کے اندر استعمال ہو تو یہ ہے حقیقت معنی غیر موضوع لہو میں استعمال ہو تو یہ مجاز تو جب حقیقت ہے ساتھ کبھی مجاز ہوگا کبھی مجاز نہیں کبھی ہو سکتا ہے اگلہ صرف معنی موضوع لہو میں استعمال ہوتا ہے معنی مجازی کے اندر استعمال نہیں تو یہاں تین شارت صورتیں بن جائیں گی لفظ معنی موضوع لہو میں استعمال ہوتا ہے اور معنی غیر موضوع لہو میں استعمال نہیں ہوتا ہے ایک صورت دوسری صورت معنی موضوع لہو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور معنی غیر موضوع لہو میں بھی استعمال ہوتا ہے پھر یہاں پر دونوں میں برابر استعمال ہوتا ہوگا یا ایک میں کم استعمال ہوگا ایک میں زیادہ استعمال ہوگا بھئی مثلا بھئی حقیقی معنی موضوع لہو میں بھی وہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور معنی غیر موضوع اور برابر ہیں دونوں عام طور پر لوگ معنی حقیقی کا بھی ارادہ کرتے ہیں اور معنی دونوں میں استعمال ہوتا رہتا ہے برابر استعمال ہوتا ہے یا معنی حقیقی میں استعمال غالب ہوگا اور معنی مجازی کے اندر استعمال کم ہوگا یا معنی مجازی میں استعمال غالب ہوگا اور معنی حقیقی میں استعمال کم ہوگا سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو لہذا کتنی سورتیں بن گئیں چار سورتیں پہلی صورت کے معنی حقیقی میں استعمال ہوتا ہے معنی مجازی میں استعمال ہوتا ہی نہیں دوسری صورت معنی حقیقی میں استعمال ہوتا ہے اور معنی مجازی میں بھی اور دونوں برابر ہیں تیسی صورت معنی حقیقی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے اور معنی مجازی میں کم استعمال ہوتا ہے چوتھی صورت معنی مجازی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے اور معنی حقیقی میں کم ہوتا ہے تو یاد رکھئے ان چار میں سے جو پہلی تین صورتیں ہیں ان کے اندر تو حقیقی معنی ہی مراد ہوگا پہلی تین صورتیں صورت سمجھ میں آگئی کون سے پہلی تین صورتیں اگر پہلی صورت معنی مجازی جب ہے ہی نہیں پھر تو یقینی طور پر کیا مراد ہوگا حقیقی معنی حقیقی معنی معذول لہو ہی مراد ہوگا دوسری صورت معنی حقیقی اور معنی معذول لہو دونوں میں کیا ہوتا ہے برابر استعمال ہوتا ہے جب برابر ہے تو پھر بھی حقیقت اولا ہے کون سے معنی مراد ہوگا حقیقی معنی تیسری صورت والانہ کہ معنی حقیقی غالب ہے اور معنی مجازی قلیل ہے تو اس صورت میں بھی کہا کون سے معنی مراد ہوگا معنی حقیقی بالاتفاق جائیورن میں ہاں چوتھی صورت کے مجاز میں یعنی معنی غیر موضوع لہو میں وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے اور معنی موضوع لہو کے اندر کم استعمال ہوتا ہے تو ایسے موقع پر اب کون سا معنی مراد دیا جائے گا اس میں صاحبین کو اور امام عاظم ابو حنیف رحم اللہ کا اختلاف ہے امام صاحب فرماتے کہ ایسے موقع پر بھی حقیقت اولا ہے حقیقت کیا ہے لہذا حقیقی معنی مراد دیا جائے گا اگر سے مجاز زیادہ ہے غالب ہے لیکن معنی حقیقی اولا ہے کیونکہ لفظ کو اسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے جبکہ صاحبین کے اس بارے میں دو قول ہیں مولانا صاحبین اس صورت میں فرماتے ہیں پہلا قول ان کا یہ ہے کہ معنی مجازی پر عمل کیا جائے گا جب مجاز غالب ہے تو لہذا مجاز کو ترجیح حاصل ہو گئی مجاز راجع ہو گیا لہذا آپ کسوں سے معنی مراد دیا جائے گا معنی مجازی یہ پہلا قول ان کا دوسرا قول ان کا یہ ہے کہ عموم مجاز پر عمل کیا جائے گا یعنی ایسے معنی مجازی مراد دیا جائیں گے کہ حقیقت بھی اس کے اندر داخل ہو جائے صورت سمجھ میں آگئے یہ تھا سارے سبق کا خلاصہ اب اسی کے اندر بس مثالیں وہ ذکر کرتے چلے جائیں گے دیکھئے معنی کتاب پر کہتے ہیں وَإِذَا سَانَ الْحَقِيقَةُ مُتَعَذِّرَةً اَوْ مَحْجُورَةً اَجَبْ حَقِيقَةُ مُتَعَذِّرَةً اَوْ مَحْجُورَةً اَوْ سِیرَةً اِلَى الْمَجَادِ تو مجال کی طرف رجوع کیا جائے گا یعنی بِالْمُتَعَذِّرِ یہاں سے شارح یہ بتلا رہے ہیں بھئے متعذر کا لغوی معنی تو ہے ناممکن یہ وہ حقیقتاً ناممکن ہو لیکن یہاں یہ مراد نہیں ہے بلکہ متعذر کس معنی میں ہے متعصر کے معنی میں ہے جو مشکل ہو جو کیا ہو مش جس پر عمل ممکن تو ہے لیکن مشکل ہے چنانچہ کہتے ہیں یعنی بِالْمُتَعَذِّرِ مَا لَا يُمْكِنُ الْوصُولُ إِلَيْهِ إِلَّا بِمَشَقَّتِنُ کہ متعذر کے ذریعے وہ معنی لغوی مراد ہے کہ پہنچنا ممکن نہ ہو اس تک إِلَّا بِمَشَقَّتِنُ مگر کس کے ذریعے ہے مشکل کے ساتھ بھئی وَبِالْمَحْجُورِ مَا يُمْكِنُ وُصُولُهُ اور محجور کے ذریعے وہ معنی مراد ہے وہ معنی موضولہ ہو کہ ممکن تو ہو اس تک پہنچنا إِلَّا نَنَّا تَتَرَقُوهُ مگر لوگوں نے اسے چھوڑ دیا ہو جیسے کسی شخص نے قسم اٹھائی کہ وہ اس خجور کے درخت میں سے نہیں کھائے گا ایک شخص قسم اٹھاتا ہے کہ واللہ میں اس خجور کے درخت میں سے نہیں کھاؤں گا یہ مثال ہے حقیقت متعذرہ کی اب خجور کا درخت کھانا والانا یہ اس پر عامل حقیقی معنی حقیقی معنی کیا ہے عینِ درخت کو کھایا جائے اس کے تنے کو اس کے پتوں وغیرہ کو کیا کیا جائے کھایا جائے یہ ممکن تو ہے کھایا تو جا سکتا ہے لیکن مشقت ہے اس کے اندر سمجھنا ہے کوئی شخص کیا کرے اس کا پتہ توڑ کے کھاتا ہے یا اس کے تنے سے کچھ ٹکڑے توڑ کر کھاتا ہے کھا تو سکتا ہے لیکن مشقت ہے مشکل ہے لہذا اس صورت کے اندر آپ کونسا معنی مراد لیں گے معنی مجازی اور معنی مجازی کیا مراد ہوگا اس کا پھل بھئی لہذا آپ جس نے یہ قسم اٹھا لی وہ آپ اس خجور کے درخت کا پھل کھانے سے حانس ہوگا خجوریں کھائے گا اس کی تو حانس ہوگا اور معنی حقیقوں کو جب ترک کر دیا گیا تو اب وہ پتے کھا لیتا ہے یا اس کے تنے میں سے کچھ ٹکڑا کاٹ کر کھا لے تو اس صورت میں حانس نہیں ہوگا البتہ پھل کھانے سے کیا ہو جائے گا یہ تو اس صورت کے اندر ہے کہ جب وہ درخت پھل دار ہو اگر وہ کسی ایسے درخت کے بارے میں قسم اٹھاتا ہے جو پھل دینے والا نہیں ہے میں اس درخت میں سے نہیں کھاؤں گا تو اس صورت کے اندر یاد رکھئے اب یہ پھل دار کو ہے نہیں تو اس صورت میں اس درخت کو بیچ کر جو پیسے اور جو سمن حاصل ہوں گے وہ مراد ہو لیے جائیں گے بھئی وہ مراد دیے جائیں گے تو ہاں اسی درخت سے پتے یا تنہ توڑ کر کھاتا ہے اس صورت میں حانس نہیں ہوگا کیونکہ یہ حقیقت متعذرہ ہے ہاں اس درخت کو اگر کٹا گیا اور اس کو بیچا گیا اور اسے جو سمن حاصل ہوئے ان سمن کو اس نے کھا لیا تو پھر اس صورت میں کیا ہو جائے گا حانس ہو جائے گا صورت سمجھ میں آگئی بھئی کہتے ہیں مثال للمتعذرہ یہ مثال ہے حقیقت متعذرہ کہ اس اکل نقلتی نفسیہ یتعذرہ اس لیے کہ نفس خجور کا کھانا جو ہے وہ یتعذرہ مشکل ہے فیراد المجاز مجاز مراد ہوگا وہ ہوا سمروہ بھئی مجاز کیا ہے کہتے ہیں وہ اس کا پھل ہے اس خجور کا فیلم تکنی شجرت زات السمرن اگر وہ درخت پھل والا نہ ہو یراد بیہا سمنوہ الحاصل بالبیعی تو مراد اس کے ذریعے اس کا وہ سمن ہوگا جو حاصل ہو کس کے ذریعے بیع کے ذریعے وَلَوْ تَقَلَّفَ وَأَقَلَ مِنْ عَيْنِ النَّخْلَةِ اور اگر اس شخص نے تکلف کیا یعنی بتکلف اس نے عین ایک حجور کو کھا لیے یعنی اس کے تنے یا پتوں کو لَمْ يَخْنَسْ وَحَانِسْ نِيُوگا لِأَنَّ الْمُتَعَذِّرَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُکْمٌ اس لیے کہ جو متعذر ہے اس کے ساتھ حکم کا تعلق نہیں ہوتا بلکہ کس کی طرف جا چکے ہیں مجاز کی طرف مجازی مراد ہوتا ہے وَلَا يُقَالُ اور یہ اعتراض نہ کیا جائے یہ کہ اعتراض اور پھر آگے اس کا جواب ذکر کریں گے اشکال یہ کہ آپ نے یہ جو مثال ذکر کی کہ ایک شخص کہتا ہے کہ واللہ میں اس خجور کے درخت میں سے نہیں کھاؤں گا اس کو آپ نے مثال ذکر کیا حقیقت متعذرہ کے لیے حالانکہ یہ حقیقت متعذرہ کی مثال نہیں بن سکتی یہ حقیقت متعذرہ کی مثال کیوں نہیں بن سکتی کہتے ہیں اس لیے کیونکہ وہ کیا کہہ رہا ہے میں اس درخت کو کھاؤں گا یا نہیں کھاؤں گا نہیں کھاؤں گا اور متعذر کھانا ہے یا نہ کھانا کھانا تھا جور کے درخت کا کھانا کھانا اس کا متعذر ہے مشکل ہے نہ کھانا نہ کھائے بھئی یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے نہ کھائے بھائی اشکال سمجھ میں آیا کہ آپ مثال ذکر کر رہے ہیں حقیقت متعذرہ کی اور قسم میں جو ذکر ہوا وہ تو اس نے نہ کھانے کو ذکر کیا اور نہ کھانا وہ تو متعذر نہیں ہے مشکل نہیں ہے کھانا مشکل ہے تو کھانے کا ذکر ہوتا تو پھر آپ اس کو حقیقت متعذرہ کی مثال کے طور پر ذکر کرتے کیونکہ کھانا اس کا مشکل ہے متعذر ہے لیکن وہ تو نہ کھانے کو ذکر کر رہا ہے وہ تو متعذر نہیں لہذا اس بات حقیقت متعذرہ کی مثال میں ذکر کرنا درست نہیں جواب آگے دیں گے پہلے سوال دیکھئے وَلَا يُقَالُوا اور یہ نہ کہا جائے کہ اِنَّ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ کہ وہ جس پر قسم اٹھائی گئی ہے وَعَدَمُ أَقْلِ النَّقْلَتِ وہ تو خجور کے درخت کا نہ کھانا ہے وَهُوَ غَيْرُ مُتَعَذِرٍ اور وہ نہ کھانا وہ تو متعذر نہیں ہے وہ تو کیا ہے غیرے وہ تو غیرے متعذر ہے وَإِنَّمَ الْمُتَعَذِرُ أَقْلُهَ اور متعذر مشکل جو ہے وہ تو اس کا کھانا ہے اشکال سمجھ میں آگیا سب کو جواب دے رہے ہیں جواب بھئی دیکھئے جواب میں بتلائیں گے یہ کہ جب قسم نفی پر داخل ہو تو وہ قسم دراصل منع کے لیے ہوتی ہے روکنے کے لیے یہ قسم کیا کرے اس آدمی کو روک لیے اس چیز سے روک جائے قسم جب کس پر داخل ہو نفی پر داخل ہو تو کس لیے ہوتی ہے منع کے لیے ہوتی ہے منع کے لیے منع کے لیے اور تو قسم کا مقتضا کیا ہوتا ہے کہ وہ فیل ممنوع بالیمین ہے توجہ سے سننا بھئی قسم کا مقتضا کیا ہوتا ہے کہ وہ فیل ممنوع بالیمین ہے ممنوع ہے کس کی وجہ سے قسم کی وجہ سے وہ فیل ممنوع بالیمین ہے قسم کی وجہ سے تو کیا بات ہوئی جب قسم کس پر داخل ہو نفی پر داخل ہو تو اس کا مقتضا اس کا حکم کیا ہوتا ہے کہ وہ فیل ممنوع بالیمین یعنی ممنوع بالیمین وہ فیل ہوتا ہے کہ قسم کی وجہ سے اس سے رکا جائے اس کو نہ کیا جائے تو وہ فیل کیا ہوتا ہے ممنوع بالیمین اب آپ بتائیے یہاں ممنوع بالیمین کیا چیز ہے اقل ہے یا غیر اقل ہے ممنوع بالیمین کیا ہے یہاں قسم اسے کس چیز سے روک رہی ہے کھانے سے روکنے والی ہے تو یہاں ممنوع بالیمین اقل ہے غیر اقل نہیں بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو لہٰذا ممنوع بالیمین اقل ہوا کھانا اس کا اور کھانا یہ تو متعذر ہے یا نہیں بھئی یہ کھانا تو متعذر ہے لہذا اس کو حقیقت متعذر ہے کہ مثال میں ذکر کرنا صحیح ہے بھئی جواب سمجھ میں آگیا بڑی باریک سی چھوٹی سی بات ہے لیکن جواب میں بات بنتی نہیں میرے لفظ بسیاد رکھنا کہ جب قسم نفی پر داخل ہو تو اس کا مقتضا کیا ہوتا ہے ممنوع کہ وہ فیل جو ہوتا ہے ممنوع بالیمین ہوتا ہے تو یہاں خود دیکھ لیں ممنوع بالیمین کیا چیز ہے کھانا یا نہ کھانا 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 وہ جو ہے ممنوع ہے قسم کی وجہ سے نہ کھانا نہ کھانا تو پہلے سے ہی تھا ہاں ممنوع بالیمین کیا ہوا کھانا ہے اور کھانا اس کا سجور کے درخت کا کھانا وہ تو متعذر ہے بھئی تو لہذا اس حقیقت متعذر ہے کہ مثال میں ذکر کرنا ضرور ہے بھئی لئنہ جب دیکھئے لئنہ نقول اس لی کیونکہ ہم کہتے ہیں الیمین اذا دخلت على النفی کہ یمین یعنی قسم جب داخل ہو جائے نفی پر یکون للمنع تو وہ کس لیے ہوگی منع کے لیے ہوگی رکنے کے لیے ہوگی فموجب الیمین ان یصیر الفعل ممنوعا بالیمین تو قسم کا موجب یعنی قسم کا مقتضا اور حکم یہ ہے کہ ان یصیر الفعل ممنوعا بالیمین کہ وہ فعل ممنوع بالیمین ہو جائے وہ فعل ممنوع بالیمین ہو جائے گا وَمَا لَا يَقُونُ مَاقُولا اور وہ وہ چیز جو معقول نہیں ہے سرجمے پر نظر رکھنا بھئی وَمَا لَا يَقُونُ مَاقُولا اور جو چیز معقول نہیں ہے یعنی غیر معقول ہے لا يَقُونُ ممنوعا بالیمین وہ تو ممنوع بالیمین نہیں یعنی غیر معقول یعنی غیر اقل کہلو غیر اقل وہ تو ممنوع بالیمین ممنوع بالیمین تو کیا چیز تھی اقل تھا اس کا کھانا تھا تو وہ کہتے ہیں ما لا يقون ماقولا اور وہ جو ماقول نہ ہو لا يقون ممنوعا بالیمین وہ تو ممنوع بالیمین نہیں ہے بل قبل ہا بلکہ وہ تو پہلے سے ہی ہے غیر معقول ہونا تو اس کا پہلے سے ہی ہے ہاں ماقول ہونا یہ ممنوع بالیمین ہے بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئی یا یہ دوسری مثال ہے کہ وہ قدم نہیں رکھے گا فلان کے گھر میں کوئی شخص قسم اٹھا تھا ہے واللہ لا ازع قدمی فی دار زیدین میں واللہ زید کے گھر کے اندر قدم نہیں رکھوں گا اچھا تو مثال للمہجورت یہ مثال ہے حقیقت مہجورت کی لِأَنَّ وَضْعَ الْقَدَمِ فِي الدَّارِ حَافِيَنِ بھئے اس کا حقیقی معنی کیا ہے ورزہ قدم کا کہ ننگے پاؤں قدم خود باہر ہی رہے اور پاؤں اندر ڈال کر قدم اندر رکھ دیا بھئے یہ اس کے حقیقی معنی ہے لیکن کوئی بھی اس معنی کا ارادہ نہیں کرتا بلکہ اس کونسا معنی مراد ہوتے ہیں مجازی معنی یعنی داخل ہونے کے جب کوئی کہے میں خود زید کے گھر قدم نہیں رکھوں گا یعنی اس کے گھر داخل نہیں ہوں گا لہذا یہ حقیقت مہجورت کی مثال ہے تو یہاں مجازی معنی مراد ہوں گے کہتے ہیں مثال للمہجورت یہ مثال ہے حقیقت مہجورت کی لئے اَنَّ وَضْعَ الْقَدَمِ فِي الدَّارِ حَافِيَنِ مِنْ خَارِجِنْ بِدُونِ اَنْ يَدْخُلَ فِيهَا مُمْكِنٌ لَاكِنَّ النَّاسَ حَجَرُوهُ اس لئے کیونکہ قدم کا رکھنا گھر کے اندر ننگے پاؤں باہر سے ہی بغیر اس کے کہ اس میں داخل ہو جائے بغیر اس کے کہ اس میں داخل ہو ممکنن یہ ممکن تو ہے لَاكِنَّ النَّاسَ حَجَرُوهُ لیکن اس کو چھوڑ دیا ہے فَيُرَادُ الدَّقُولُ لِلْعُرْفِ پس مراد اس کے لئے داخل ہونا ہوگا عرف کی وجہ سے عرف العام لوگوں میں یہی رائے جمعنا وَلَا وَزَعَ الْقَدَمَ فِي الدَّارِ مِنْ غَيْرِ دُخُولٍ لَمْ يَحْنَسْ لِأَنَّهُ مَحْجُورٌ اگر قدم رکھا کسی نے اس شخص نے اس گھر کے اندر بغیر داخل ہوئے ہی یعنی باہر کھڑے ہو کہ قدم اندر رکھ دیا لَمْ يَحْنَسْ فَحَانِسْنِيو لِأَنَّهُ مَحْجُورٌ اس لیے کیونکہ یہاں حقیقت کیا ہے یہ معنی محجور ہے وَلْمَحْجُورُ شَرْعَنْكَ الْمَحْجُورِ عَادَةً اور جو شرعن محجور ہو وہ بھی کس کی طرح ہے جو عادتا محجور کی طرح ہی ہے مُرْتَبِتٌ بِقَوْلِهِ اَوْ مَحْجُورَةً کہتے ہیں یہ مرتبت ہے جڑا ہوا ہے کس کے ساتھ مَحْجُورَةً کے ساتھ اوپر انہوں نے کیا کہا تھا اِذَا کَانَ الْحَقِيقَةُ مُتَعَذِّرَةً اَوْ مَحْجُورَةً سِیرَا الْمَجَازِ تو لہٰذا محجورہ کے اندر بھی کیا بتلا دیا تھا کہ کس کی طرف چلے جائیں گے مجاج کی طرف تو اسی کے ساتھ یہ کلام بھی جڑا ہوا ہے کہ محجور سے صرف محجور عادتا مراد نہیں ہے عرف میں جو لوگوں کے نزدیک جو معنی محجور ہو بلکہ شریعت میں جو معنی محجور ہے وہ بھی کس کے حکم میں ہے اسی حقیقت محجورہ کے حکم میں ہے اَيْلَا يَلْزَمُ فِي الْمَصِيرِ اِلَى الْمَجَازِ لَازِمْنِيَا مَجَازِ کی طرف رجوع کرنے میں اَن تَكُونَ الْحَقِيقَةُ مَحْجُورَةً عادتاً کہ وہ حقیقت محجورہ ہو عادت کے اعتبار سے بلی المحجور شرعن ایزن کل محجور عادتاً بلکہ وہ جو محجور ہو شریعت کے اعتبار سے وہ بھی محجور اس محجور کی طرح ہے جو عادت کے اعتبار سے ہے حَتَّى يَنْصَرِفَةً تَوْقِيلُ بِالْخُصُومَتِ اِلَى الْجَوَابِ مُطْلَقَةً یہاں تک کہ پھر جائے گی وہ توکیل بِالخُصُومَت جو ہے مُطْلَقِ جَوَاب کی طرف کس کی طرح؟ مُطْلَقِ جَوَاب کی طرف یاد رکھئے خُصُومت کہتے ہیں جھگڑے کو مقدمہ وغیرہ بھئی تو ایک شخص جو ہے ایک شخص نے دوسرے پر قاضی کے پاس کوئی دعویٰ کر دیا مثلا آپ پر دعویٰ کر دیا کسی چیز کا اب آپ خود جانی سکتے آپ نے اپنی طرف سے ایک شخص کو وکیل بنایا کہ جاؤ بھئی میری طرف سے جا کر میری طرف سے تم وکیلِ خُصُومت ہو کیا ہو؟ وکیلِ خُصُومت ہو جاؤ اور اس شخص سے بات کرو قاضی کے پاس جا کر بھئی آپ یہاں وکیلِ خُصُومت بنایا اور خُصُومت کا معنی ہے جھگڑا یعنی لوگویں معنی تو اس کا یہ معنی موضوع لہو خُصُومت کی کیا معنی ہے؟ جھگڑا یعنی مخالف جو بھی بات کرے تم نے اس کو رد کرنا ہے نفی کرنی ہے لا کے ساتھ جواب دینا ہے وہ جو بھی بات کرے تم نے کہنا ہے لا چاہے وہ حق ہو چاہے خُصُومت اسی کا نام ہے نا کہ جھگڑا کی طرح کرنا ہے کہ جو وہ بات کرنا ہے اس کا رد کرنا ہے انکار کرنا ہے نفی کرنی ہے بھئی تو یہ ہے وکیلِ خُصُومت مولانا کیا ہے وکیلِ خُصُومت لیکن یہ معنی شرعاً مہجور ہے مولانا اس لیے کیونکہ اللہ فرماتے ہیں لا تنازعو جھگڑا نہ کرو تم جھگڑا نہ کرو بھئی تو لہٰذا آپ کہتے ہیں یہاں پھر توقیل بالخُصُومت کی صورت میں مطلق جواب مراد دیا جائے گئے یعنی میری طرف سے جا کر اس کو جواب دو بھئی اور جواب جیسے نفی کے ساتھ دیا جاتا ہے اسی طرح نعم کے ساتھ بھی جواب دیا جاتا ہے لہٰذا یہ شخص جس کو وکیل بنایا گیا جیسے جا کر نفی کے ساتھ جواب دے سکتا ہے اسی طرح نعم کے ساتھ بھی لہٰذا اس وکیلِ خُصُومت نے جا کر اگر اقرار کر لیا کہ میرے موکل نے واقعی اس کے اتنے پیسے دینے ہیں تو اس پر وہ لازم ہو جائیں گے اس شخص پر کیا ہو جائیں گے لازم ہو جائیں گے آپ دیکھئے مانا معنی موضوع لہو تو کیا تھا کہ اس نے اس کو وکیلِ خُصُومت بنایا ہے اور وکیلِ خُصُومت کا کیا معنی ہے کہ ہر چیز میں کیا جواب دینا لا کے ساتھ جواب دینا لیکن یہ معنی کیا ہے شرعان محجور ہے لہذا مجازی معنی کی طرف جائیں گے اور مجازی معنی کیا ہے کہ میری طرف سے مطلقا جواب دو لا کے ساتھ بھی دے سکتے ہو اور نعم کے ساتھ بھی دے سکتے ہو حالانکہ نعم کے ساتھ دینا تو اس کے لئے وہ وضع وکیلِ خُصُومت اس کے لئے وضع نہیں تھی لیکن چونکہ وہ معنی شرعان محجور تھا اس کو ترک کر دیا گیا اور مجازی معنی یعنی مطلق جواب مراد لیا گیا اور مطلق جواب جیسے لا کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح نعم کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو کہتے ہیں حَتَّىٰ يَنْصَرِفَتْ تَوْقِيلُ بِالْخُصُومَتِ إِلَىٰ جَوَابِ مطلقا یہاں تک کہ پھر جائے گی تَوْقِيلُ بِالْخُصُومَتِ جَوَابِ کی طرف مطلقا بَيْتَفْرِعُنْ لَهُ یہ اوپر ذابطے پر ہی تفریح ہے مالانا کونسا ذابطہ مالانا یہ جو انہوں نے بتایا وَالْمَحْجُورُ شَعَنْكَ الْمَحْجُورِ عادتاً جو اسی پر تفریح ہے اگر کسی شخص نے وکیل بنایا رجلاً کسی آدمی کو بِأَنْ يُخَاسِمَ الْمُدْدَعِيَ عِندَ الْقَاضِي کہ وہ خصومت کرے مدعی کے ساتھ قاضی کے پاک يُحْمَلُ عَلَى مُطلقِ الجَوَابِ تو اس کو محمول کس پر کیا جائے گا مُطلقِ جَوَاب پر لِأَنَّ الْخُصُومَتَ هُوَ الْإِنْكَارُ فَقَد اس لیکن وہ خصومت تو کیا ہے وہ صرف انکار ہی ہے مُحِطًا کَانَ الْمُدْعِيَ اَوْ مُبْتِلًا چاہے حق پر ہو مدعی یا کس پر ہو باطل پر ہو وَهُوَ حَرَامٌ اور یہ یہ تو حرام ہے بھئی اگر وہ حق پر ہو اور پھر کیا کیا جائے اس کا ہر صورت میں اس کا انکار ہی انکار کیا جائے یہ تو حرام ہے مرانا شرعن باعتبار شریعت کے بھئی کیوں حرام کہتے ہیں لیکن قول ہی تعالی اللہ تعالی کہ اس قول کی وجہ سے وَلَا تَنَازَعُو تم جھگڑا تم باہم جھگڑا نہ کرو فَلَا بُدَّا أَن يُصْرَفَ إِلَى الْجَوَابِ مُطْلَقًا پس ضروری ہوا کہ اس کو پھیرا جائے مطلق جواب کی طرح بِالردِّ وَالْإِقْرَارِ مطلق جواب ہو کس کے ساتھ رد اور اقرار کے ساتھ یعنی رد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور اقرار کے ساتھ مجازن بطور مجاز کے مِن قَبِيلِ اطلاقِ الْخَاسِ عَلَى الْعَامِ خاص کا اطلاق عام پر اس قبیل سے مالانا عام پر خاص کے اطلاق کی قبیل سے ہے مالانا دیکھو بھئی خصومت بھئی خصومت صرف کس کے ساتھ ہوگی اللہ اور جواب کس کے ساتھ ہوگا اللہ کے ساتھ بھی اور نام کے ساتھ تو کون عام ہوا جواب عام اور خصومت خاص اور یہاں ذکر کیا ہے خاص ذکر ہے اور مراد کیا لیا گیا عام مراد لیا گیا دیکھو خاص بول کر کس کا ارادہ کیا گیا عام یعنی خاص کا اطلاق کیا گیا عام پر تو یہ مانا مِن قبیل اطلاق الخاص علی العام عام پر خاص کے اطلاق کی قبیل سے فَلَوْ أَقَرَّ الْوَكِيلُ عَلَى مُوَقِّلِهِ جَازَ عِنْدَهُ پس اگر اقرار کر دیا وکیل نے اپنے موکل پر جَازَ عِنْدَهُ تو یہ جائز ہے کتھ کے نزدیک امام آزام ابو حنیفر اللہ کے نزدیک خلاف لزفر وشافعی رحمہم اللہ تعالی بخلاف امام زفر اور امام شافعی رحمہم اللہ کے بھئی ان کے نزدیک اس نے اسے وکیل بالخصومت بنایا ہے لہذا اللہ کے ساتھ تو جواب دے سکتا ہے نام کے ساتھ جواب نہیں دے سکتا بھئی اگر وہ نام کے ساتھ جواب دے رہا ہے وہ تو مصالحت کر رہا ہے اس کے ساتھ حالانکہ اس نے اس کو مصالحت کے لیے وکیل بنا کر بھیجا ہے خصومت کے لیے بھیجا ہے خصومت کے لیے بھیجا ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں بھئی وہ اگر یہ وکیل اقرار کر لیتا ہے تو موکیل پر وہ لازم نہیں ہوگا بھئی کیونکہ اس نے اس کے لئے بھیجا ہی نہیں اسے وَإِذَا حَلَفَ لَا يُقَلِّمُ هَذَا صَبِيَّا لَمْ تُقَيِّدْ بِزَمَانِ صِبَا دوسری مثال ذکر تفریز ذکر کر رہے ہیں کہ جو شرعن محجور ہے وہ بھی کس کی طرح ہے عادتاً محجور کی طرح ہے کہتے ہیں وَإِذَا حَلَفَا جَبْ کسی شخص نے قسم اٹھائی لَا يُقَلِّمُ هَذَا صَبِيَّا کہ وہ بات نہیں کرے گا اس بچے کے ساتھ لَمْ تُقَيِّدْ مُقَيِّدْ نہیں کیا جائے گا اس یمین کو بِزَمَانِ صِبَاہُ اس کی کمسینی کے زمانے کے ساتھ صِبَاہ کہتے ہیں بچپن کمسینی بھئی اس کے بچپن کے زمانے کے ساتھ یہ مقید نہیں ہوگا بھئی اس نے کیا کہا تھا واللہ میں اس بچے سے بات نہیں کروں گا اس بچے سے میں بات نہیں کروں گا تو اب یہ کیا اس کا یہ معنی ہوگا بچپن میں بات نہ کرے جب وہ بالک ہو جائے کیا کر لے اسے بات کر لے کہتے ہیں نہیں جب بھی بات کرے گا یہ بچپن کے ساتھ یہ مقید نہیں ہوگی یہ قسم بلکہ حاضر صحبی سے کیا مراد ہوگی یہ ذات مراد لی جائے گی اس ذات کے ساتھ میں بات نہیں کروں گا اب چاہے بچپن میں کر لے پھر بھی حانس وہ بڑا ہو جائے بالک ہو جائے پھر بھی حانس بڑھا ہو جائے وہ پھر بات کر لے اس صورت میں بھی کیا ہو جائے گا حانس ہو جائے گا تو یہ قسم اس بچے کے کم بچپن اور کمسینی کے عمر زمانے کے ساتھ مقید نہیں ہوگی بھئی کیوں نہیں مقید ہوگی کہتے ہیں اس لیے کہ بچوں کے ساتھ شریعت میں شفقت کا برطاو کرنے کا حکم آیا ہے بچوں کے ساتھ کیا برطاو کیا جانا چاہے کون سا برطاو ہونا چاہیے شفقت والا برطاو ہونا چاہیے اور بچے کے ساتھ جب تر کے تکلم کرے گا تو اس صورت میں تر کے شفقت لازم آئے گی اور تر کے شفقت تو کیا ہے شرعن ایمانہ محجور ہے بھئی شریعت میں اسے کیا کیا گیا ہے منع جو بچے تر کے تکلم ہوگا تو کیا آئے گا تر کے شفقت اور تر کے شفقت سے کیا کیا گیا ہے منع کیا گیا ہے جب اسے منع کیا گیا ہے تو یہ معنی شرعن کیا ہوا محجور لہٰذا اب یہ قسم کو ہم کس پر محمول کریں گے کہ اس ذات سے میں بات حاضر صحیح سے کیا مراد لیں گے اس ذات سے کلام نہیں کروں گا بھئی ذات سے تقریر سمجھ میں آگئے بھئی دیکھیں اب شرعہ میں مزید تفصیل آئے گی کہتے ہیں آج منعالا قول ہی انصرفو یہ مصنف کے قول یہ انصرفو جو پچھلے مطن میں آئے تھا اس پر عاطف ہے وَتَفْرِعُنْ سَانِنْ لَهُ اور یہ دوسری تفریح ہے اس پر لِأَنَّ حِجْرَانَ اس لیے کیونکہ بچے کو جدائی اختیار کرنا یہ شرعن محجور ہے بچے کو چھوڑنا یہ شرعن محجور ہے قال علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِیرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِیرَنَا وَلَمْ يُبَجِّلْ عَالِمَنَا عالمینہ ہے عالمانہ ہونا چاہی وَلَمْ يُبَجِّلْ عَالِمَنَا فَلَيْسَ مِنَّا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہم میرے بچوں پر ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وَلَمْ يُوَقِرْ كَبِيرَنَا اور ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا وَلَمْ يُبَجِّ الْعَالِمَنَا اور ہمارے جس نے ہمارے بچوں پر رحم نہ کیا چھوڑ صغیر پر نبالک پر رحم نہ کیا وَلَمْ يُوَقِرْ كَبِيرَنَا اور بڑوں کا احترام نہ کیا وَلَمْ يُبَجِّ الْعَالِمَنَا اور ہمارے عالم کی تازیم نہ کی فَلَيْسَ مِنَّا وہ ہم میں سے نہیں ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں بھئی یعنی وہ کامل درجہ کا مسلمان نہیں ہیں فَيُصْرَفُ إِلَى الْمَجَازِي تو یہ اس قسم کو جو اس نے کی تھی یہ کس کی طرف پھیل دیا جائے گا کیونکہ دیکھو بھئی اس حدیث میں کیا پتا چل گیا کہ ہجران سبی جو ہے وہ شرعان محجور ہے لہذا یہاں اس قسم کو بھی ہجران سبی پر محمول نہیں کریں گے اَيْلَا يُقَلِّ مُحَاذِهِ الزَّاتَ یعنی میں ذات سے کلام نہیں کروں گا بس اگر کلام کر لیا اس نے اس کے ساتھ بعد اس کے کہ جب وہ بڑی عمر والا ہو گیا تھا تو اس صورت میں بھی حامس ہو جائے گا لا يُقَالُمْ یہ اعتراض ذکر کر رہے ہیں یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ اِذَا خُمِلَ عَلَى الزَّاتِ جب اس کو ذات پر محمول کیا جائے حادث سبی کو کس پر محمول کیا جائے حادث سبی کو کس معنی میں لیا حادث سبی کو کس معنی میں لیا کیوں لیا حرام سے بچنے کے لئے کسے حرام سے بچنے کے لئے کیونکہ حجران سبی حرام ہے بھئی تو اگر حقیقی پر محمول کرتے ہیں تو اس صورت میں حجران سبی لازم آتا ہے کہتے ہیں بھئی یہ تو اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کرتا ہے کہ بھئی آپ ایک گناہ سے بچتے بچتے تین گناہوں میں مبتلا ہو گئے بھئی معنی حقیقی مراد لوگ پھر تو کتنے گناہ لازم آئیں گے تین گناہ لازم آئیں گے یہ تو اسی طرح ہو گیا بارش سے بچنے کے لئے بھاگا اور پر نالے کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا بھئی اب تو تین گناہ لازم آئیں گے کون سے تین گناہ دیکھئے بھئی کہتے ہیں کہتے ہیں جب اس کو ذات پر محمول کیا جائے تو لازم آئے گا اس صورت میں بچے کو چھوڑ دینا جب تک کہ وہ بچہ ہے پہلا گناہ اور احترام پر چھوڑ دینا جب وہ بڑا ہو جائے گا بھئی ذات مراد دینا تو جب تک بچا تھا اس وقت تک کیا لازم آیا ہجران سبی بڑا ہو گیا اب بھی بات نہیں کر سکتا کرے گا تو کیا ہوگا خانیس تو اب کیا آیا احترکے احترکے توقیر لازم آئی وَمُحَاجَرَتُ الْمُؤْمِنِ فَوْقَ سَلَا سَتِي اَعْمِنِ اور مومن کو چھوڑنا لازم آیا تین دن سے زیادہ حالانکہ مومن کے ساتھ تو قطر تعلق تین دن سے زیادہ جائز نہیں بھئی تو کہتے ہیں فَالْتِزَامُ الْمَجَازِ لِلِيَلِ اِحْتِرَاضِ عَنِ الْوَاحِدِ پس مجاز کا التزام وہ ایک گناہ سے بچنے کے لئے تھا تو یہ لے جانے والا ہے تین گناہوں کی طرف تین نافرمانے کی طرف لِأَنَّا نَقُولُ اس جواب دے رہے ہیں کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اِس باب کے اندر جو معتبر ہے وہ قصد اور ارادہ ہے معتبر کیا ہے قصد اور ارادہ ہے وَحَذِهِ السَّلَا سَتُ اِنَّمَا تَلْزَمُ الْتِزَامًا وَطَبْعًا لِلزَّاتِ لَا قَصْدًا اور یہ جو تین گناہ لازم آ رہے ہیں یہ التزاماً اور طبعاً لازم آ رہے ہیں ذات کے تابع ہو کر یہ گناہ لازم آ رہے ہیں لا قصدًا قصدًا لازم بھئی اگر ہم اس حاضر صبی کو حاضر صبی پر ہی محمول کرتے تو پھر اس صورت میں گناہ تھا اور قصدًا گناہ تھا کیا تھا؟ حدیث میں شریعت میں کیا ہے؟ حجرانِ سبی حرام تو اب قصدًا کیا تھا؟ حجرانِ سبی لازم آ تھا اور جب ہم نے اس سے مراد کیا لے لیا اس ذات سے کلام نہیں کروں گا تو اب بھی اس صورت میں ٹھیک ہے تینوں باتیں لازم تو آئیں لیکن بالقصد نہیں طبعن آ گئیں کیا ہوئیں؟ طبعن آئیں صورت سمجھ میں آ گئیں؟ اگر بچے ہی کا معنی وہاں مراد لیتے بچپن کے زمانے کے ساتھ وہ قسم مقید ہوتی تو پھر تو بل ارادہ بچے ہی کے ساتھ کیا رہا ہے؟ حجران بھئی اور جب ہم نے کیا مراد لے لی؟ ذات مراد لے لی کیا مراد لے لی؟ ذات مراد لے لی تو ذات تو کوئی بھی ہو سکتی ہے کافر بھی ہو سکتا ہے مومن بھی ہو سکتا ہے سمجھ میں آیا ہے؟ ہر ذات ہو سکتی ہے تو یہاں پر اب بزاد جو گناہ لازم آ رہے ہیں وہ قصدن ہیں بھئی ایک آدمی کافر سے تین چار دن ایک کافر ہے اس کے ساتھ اس کی لڑائی ہوتی ہے وہ قسم کھا لیتا ہے میں اسے اتنے دن بات ہی نہیں کروں گا بلگل بات ہی نہیں کروں گا آپ دیکھو یہاں گناہ ہے جی نہیں ہاں مومن کو تین دن سے چھوڑتا ہے سر کے تعلق کرتا ہے وہ تو ٹھیک ہے گناہ ہے لیکن یہاں پر تو کیا کر رہا ہے ایک ذات کو چھوڑ رہا ہے تو یہاں پر بھی جب وہ چھوڑ رہا ہے کس کو چھوڑ رہا ہے ذات کو چھوڑ رہا ہے اور جو گناہ رہے ہیں وہ طبعن ہیں جبکہ پہلی سورت میں تو قصدن ہی ہجران سبی آ رہا تھا اب قصدن ہی ہجران سبی نہیں تو لہٰذا یہ گناہ طبعن ہے فلا تعتبرو تو اس کا اعتبار نہیں وَإنَّمَا قِيلَ وَإِنَّمَا قِيلَ هَذَا الصَّبِيُ لِأَنَّهُ لَوْقَالَ لَا يُكَلِّمُ صَبِيًّا بِالتَّنْكِيرِ يُقَيَّدُ بِزَمَانِ سِبَاح کہتے ہیں مصنف نے ہادا صبی کہا ہادا صبی کہا گیا مطن کے اندر یعنی صبی کو معرفہ ذکر کیا گیا کسی متعین بچے کے بارے میں کہا میں اس سے بات نہیں کروں گا تو ہادا صبی کو ہم نے کس معنی پر محمول کیا ہادی ہز ذات کے معنی پر محمول کیا کہتے ہیں اس نہیں کیونکہ اگر وہ نکیرہ کہتا وَاللَّهِ لَا اُقَلِّمُ صَبِيًّا وَاللَّهِ میں کسی بچے سے بات نہیں کروں گا تو کہتے ہیں اب اس صورت کے اندر یہ قسم مقید ہوگی بچپن اور کمسینی ہی کے زمانے کے ساتھ تو لہٰذا اب کسی بچے سے بات کر لیتا ہے تو اس صورت میں تو حانیس ہوگا لیکن اگر کوئی بالک ہو جاتا ہے اس سے بات کر لیتا ہے تو اس صورت میں حانیس نہیں بھئی اس صورت میں بھی تو پھر ہجران سبی لازم آ رہے ہیں آپ اس کو کس پر محمول کر رہے ہیں مانئے مانئے حقیقی پر ہی محمول کر رہے ہیں کہتے ہیں بھئی یہاں جب اس نے سبی نکیرہ کہا تو آپ نکیرہ کہا تو یہ کس کے درجے میں ہے یہ کیا ہے غائب ہے اور غائب کے اندر وصف کا اعتبار کیا جاتا ہے حاضر کے اندر وصف کا اعتبار نہیں کیا جاتا جب حاضر سبی کہا تھا تو بچہ کیا تھا حاضر سامنے موجود ہے اور حاضر کے اندر وصف کا اعتبار نہیں اس لئے ہم نے حاضر حضات کے معنی میں لیا اور جب اس نے صبیعا کہا تو اس صورت کے اندر یہ غائب ہے کوئی متعین بچہ مراد نہیں ہے اور غائب کے اندر کیا کیا جاتا ہے وصف کا اعتبار کیا جاتا ہے دیکھئے اور تشریفی آرہی ہے کہتے ہیں وَإِنَّمَا قِيلَ هَذَا الصَّبِيُّ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ لَا يُقَلِّمُ صَبِيًّا بِالتَّنْكِرِ يُقَيِّدُ بِزَمَانِ سِبَاهَ حاضر صبی کہا گیا مطن کے اندر لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ لَا يُقَلْ اس لیے کیونکہ اگر اس شخص نے یہ کہا کہ وہ کلام نہیں کرے گا صبیعا کسی بچے سے بِالتَّنْكِرِ تَنْكِرِ کے ساتھ يُقَيِّدُ بِزَمَانِ سِبَاهَ تو یہ مقید ہوگا اس کی بچپن کے زمانے کے ساتھ لِأَنَّ وَصْفَة الصِّبَاء سَارَ مَقْصُودًا بِالْحَلْفِ اس لیے کیونکہ بچپن صبیع کا وصف جو ہے کمسینی کا وصف جو ہے وَصَارَ مَقْصُودًا بِالْحَلْفِ وہ قسم کے ذریعے وہ مقصود بِالْحَلْف ہو گیا وہ کیا ہوا مقصود بِالْحَلْفِ وَبَيْ حِينَذٍ اُسْوَقَدْ وَهُوَ دَعِنْ إِلَى الْحَلْفِ اور وہی دعی ہے حل کی طرف قسم اٹھانے کی طرف دعی بھی کیا چیز ہے بھئی جب اس نے صبیعا نکرا کہا تو معلوم ہوا قسم کی طرف کیا چیز دعی ہے یہ وصف ہی دعی ہے کیا ہے یہ وصف ہی دعی ہے اس قسم کے لیے اسی کی وجہ سے تو یہ قسم اٹھا رہا ہے کیونکہ بچہ کہتے ہیں باز وقت نہ سمجھ ہوتا ہے تو اس سے احتراز کرنا ضروری ہوتا ہے تو اصل ہے اس کی ارادہ مالانا جب اس نے صبیعا کہا تو معلوم ہوا اس کا ارادہ ہی کیا ہے کہ بچپن کے زمانے میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا بچپن کے تو اب اگرچہ وہ محجور ہے شرعن لیکن وہ ہی معنی ہے کیونکہ اس کا ارادہ وہ ہے نیت وہ ہے اور جب نیت ہے تو پھر تو کیا ہے وہ ہی معنی مراد ہوگا اور یہی وصف سبا داعی ہے قسم کے لیے لینہو قد یکونو صفیہن اس لیے کہ بچہ کبھی نہ سمجھ ہوتا ہے یجب الاحتراز عنہو تو واجب ہوتا ہے اس سے احتراز کرنا فیسارو الالاسی تو لہذا اس صورت میں اصل کی طرف رجوع کیا جائے گا یعنی حقیقت کی طرف وَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا شَرْعَن اگرچہ وہ کیا ہے شرعن محجور ہے بھئی جب اسے نیت کی ہے تو اب تو یہی معنی مراد ہوگا معلوم ہو اسی کا ارادہ ہی اسی وصف کا ہے سورت سمجھ میں آگئے بھئی وَإِذَا كَانَتِ الْحَقِيقَةُ مُسْتَعْمَلَةً وَالْمَجَازُ مُتَعْرَفًا فَحِیَ أَوْلَى عِنْدْ أَبِي حَنیفَةَ رحمه اللہ تعالی خلافاً لَهُمْا اور جس وقت حقیقت مستعملہ ہو اور مجاز متعارف ہو مجاز کیا ہو متعارف ہو فَحِیَ أَوْلَى تو یہ حقیقت کیا ہے عِنْدْ أَبِي حَنیفَةَ رحمه الللہ امام عظم حنیفہ رحم اللہ کے نزدی خلافاً لَهُمَ بخلاف صاحبین رحمہ اللہ کے یعنی ماز کرنا سابقاً یعنی وہ جو ہم نے ماقبل میں ذکر کیا کیا ذکر کیا تھا کہ کس کی طرف ہم چلے جائیں گے معنی مجازی کی طرف جو ہم نے ماقبل میں ذکر کیا تھا معنی مجازی کی طرف جانے کا کان فی الحقیقت المحجورتی وہ کس کے اندر تھا حقیقت محجورہ میں تھا وَإِلَّمْ تَكُنْ مَحجورةً اور اگر وہ حقیقت محجورہ نہیں ہے بلکہ مستعملتاً فی العادتی بلکہ مستعمل ہے عادت کے اندر یعنی عوض کے اندر وَلَكِنْ كَانَ الْمَجَادُ مُتَعَارَفْاً غَالِبَ الْاِسْتِعْمَالِ مِنَ الْحَقِيقَتِ وَغَالِبًا فِي الْفَاہِمِينَ یہاں سے دو معنی بیان کریں گے متعارف کے بھئی دیکھیں محمد رحم اللہ نے اپنی کتاب کے اندر متعارف تو ذکر فرمایا لیکن اس کا معنی بیان نہیں کیا کہ متعارف سے کیا مراد ہے مجاز کیا ہو انہوں نے کہا اگر مجاز متعارف ہو تو ان کے نزدیک اور امام بیوسف رحم اللہ کے نزدیک کس کی طرف چلے جائیں گے معنی مجازی کی طرف جائیں گے یہ کون ذکر فرما رہے ہیں امام محمد رحم اللہ بھئی تو انہوں نے متعارف مجاز متعارف تو ذکر کیا لیکن متعارف کی انہوں نے تفسیر نہیں کی معنی بیان نہیں کیا چنانچہ علماء نے اختلاف کیا بعض علماء نے متعارف کا ایک معنی بیان کیا بعض نے دوسرا بعض نے کہا متعارف کا معنی یہ ہے کہ عورف کے اندر وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے معنی مجازی کیا ہے عورف کے اندر زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ معنی کیا بعض نے کہا نہیں متعارف کا معنی ہے کہ ذہن میں جلدی وہ معنی آتا ہے معنی حقیقی کی بنسبت معنی مجازی کیا ہے ذہن میں جلدی آ جاتا ہے وہ لفظ گولتے ہی ذہن اولاں فوراں کس کی طرف چلا جاتا ہے معنی مجازی کی طرف چلا جاتا ہے سورت سمجھ میں آگئی تو بعضوں نے کیا تقصیر بیان کی کہ غالب متعارف کا کیا معنی وہ مجاز کیا ہونا چاہیے غالب الاستعمال ہو اور بعضوں نے کہا غالب فہم ہو یعنی سمجھنے میں غالب ذہن میں جلدی آتا ہے وہ معنی سورت سمجھ میں آگئی یہ متعارف کے دو معنی علماء کے دو گروہ بن گئے بھئی بعضوں نے ایک معنی بیان کیا بعضوں نے دوسرا شارح دونوں کو ذکر کرنا چاہتے ہیں دیکھئے بھئی کہتے ہیں اگر حقیقت محجورہ نہ ہو بلکانت مستعملتاً فی العادتی اور مستعمل ہو عادت کے اندر ولیکن کان المجاز متعارفاً غالب الاستعمال من الحقیقتی مگر مجاز جو ہو متعارف ہو غالب الاستعمال ہو حقیقت سے یعنی حقیقت کے مقابلے میں کیا ہو غالب الاستعمال ہو یہ ایک گروہ والوں کا جو معنی انہوں نے کیا تھا تفسیر کی تھی وہ ذکر کیا غالباً فی الفهم من اللفتی یا وہ کیا ہو مجاز غالب فی الفهم ہو بھئی لفت جلدی سمجھ میں آجاتا ہو فحین ایزن الحقیقت اولا تو اس وقت حقیقت کیا ہے اولا ہے صاحبین کے نزدیک فقط مجاز وہ اولا ہے ایک روایت یہ ہے صاحبین سے اور ایک روایت کے اندر کیا اولا ہے اموم مجاز اولا ہے یہ دوسری روایت ہے صاحبین کی جیسے کسی شخص نے قسم اٹھائی وَاللَّهِ لَا أَاكُلُ مِنْ هَذِهِ الْحِنْتَتِي وَاللَّهِ مِنْ اس گندم میں سے میں کھاؤں گا اب یہ گندم کا کھانا یہ عینِ گندم کو بھی کھایا جاتا ہے عینِ گندم کو بھی کیا کیا جاتا ہے کھایا جاتا ہے بھئی کیسے کھاتے ہیں عینِ گندم کو بھئی پکا کر بھون کر دانیں اسی طرح سالنگ ہیں لیکن ان کو کیا کر دیا جاتا ہے پکا لیا جاتا ہے یہ کسی برطن وغیرہ میں بھون لیا جاتا ہے آگ پر اور پھر ان کو اسی طرح کھایا جاتا ہے یا اُبال کر صورت سمجھ میں آگئی تو عینِ گندم کو بھی کھایا جاتا ہے تو عینِ گندم کو کھانا یہ کیا ہے معنی حقیقی اور ایک معنی مجازی ہے کہ اس گندم سے جو آٹا حاصل ہوا اس سے روٹی بنائی گئی اور اس روٹی کو کیا کیا گیا کھایا گیا تو اب اس گندم کی روٹی کھانا یہ بھی اسی گندم کا کھانا ہے لیکن معنی حقیقی نہیں ہے بلکہ معنی مجازی عینِ گندم کو کھانا یہ معنی حقیقی اور اس کی روٹی کو کھانا معنی مجازی ہے تو اب یہ شخص نے کہا واللہ اللہ اکلوہا رہی الحینت واللہ میں یہ گندم نہیں کھاؤں گا تو امام صاحب کے نظر کی حقیقت مستعملہ ہے اور حقیقت مستعملہ کے اندر کس کی طرف جائیں گے حقیقی معنی اولا ہے لہذا عینِ گندم کھانے کی صورت میں وہ شخص ہانیس ہوگا اس کی روٹی کھانے سے ہانیس نہیں ہو جبکہ صاحبین کے نظر دو قول ہیں مولانا ایک کے مطابق مجازی معنی لہذا اگر پہلی روایت لیں مجازی معنی تو وہ روٹی ہے روٹی کھانے کی صورت میں وہ شخص ہانیس ہوگا عینِ گندم کھانے کی صورت میں ہانیس اور دوسری صورت ہے عمومِ مجاز کہ گندم کے اندر والا حصہ مراد ہے تو وہ اور وہ کسی صورت میں بھی کھائے ہانیس ہو جائے گا تو وہ اس کو سالم کھالے پھر بھی اندر والا حصہ تو کھایا اس نے بھئی تو بھی ہانیس اور روٹی کھائے تو بھی ہانیس تو یہ عمومِ مجاز کی صورت میں دونوں صورتوں میں کیا ہو جائے گا ہانیس ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی فَإِنَّ حَقِقَتَ الْاَوَّلِ اس لیے کیونکہ پہلے کی حقیقت پہلی کیا بھئی دو قسمیں ذکر ہوں ہی نا مطن کے اندر ایک تو کیا کہ میں اس گندم میں سے نہیں کھاؤں گا یہ پہلے قسم اور دوسری اس دریاء دریاء فرات کے پانی میں سے نہیں پھوں گے دوسری قسم ہے تو پہلے بات کر رہے ہیں فَإِنَّ حَقِقَتَ الْاَوَّلِ اس لیے کیونکہ پہلے کی حقیقت جو ہے اَنْ يَاقُلَ مِنْ عَيْنِ الْحِنْتَتِ کہ وہ عین گندم میں سے کھائے وہ ہوا مستعملت اور یہ حقیقت مستعملہ بھی ہے لِأَنَّهَا تُغْلَا وَتُقْلَا وَتُوْكَلُ قَزْمَا اس لیے کیونکہ وہ گندم جو ہے اس لیے کیونکہ گندم جو ہے اس کو اُبالا جاتا ہے وَتُقْلَا اور اس کو بھونا جاتا ہے وَتُوْكَلُ قَزْمَا اور اس کو کھایا جاتا ہے قَزْمًا چُبَا کر بھئی دانتوں سے وَلَاكِنَّ الْمَجَازَ وَهُوَ الْخُبْزُ غَالِبُ الْاستِعْمَالِ فِي الْعَادَتِ لیکن مجاز جو ہے اور وہ کیا ہے روٹی وہ غالب الستعمال ہے عادت کے اندر فَعِنْدَهُ تو امام صاحب کے نزدیک اِنَّمَا يَحْنَسُ اِذَاءَ قَلَ مِنْ عَيْنِ الْحِنْتَتِ وہ شخص آنیس ہو جائے گا جب وہ عینِ گَنْدُمْ کھالے وَعِنْدَهُمَا يَحْنَسُ اِذَاءَ قَلَ مِنَ الْخُبْزِ کہ صاحبین کے نزدیک وہ حانیس ہو گا جب وہ کس میں سے کھالے اس کی روٹی میں سے یہ پہلی روایت کے مطابق صرف مانہ مجازی مراد دیا اَوْ مِنْهُمَا یا دونوں سے کیا کھانے سے کیا ہو جائے گا گندم کھانے سے بھی حانی اس کی روٹی کھانے سے بھی یہ کون سے روایت کے مطابق دوسری یعنی عموم مجاز والا بَعِنْ يُرَادَ بَاطِنُهَا بَعِنْ طور کے مراد کیا ہو اس کا اس گندم کا باطن مراد ہو اندر والا حصہ وَعَلَا هَذَا يَنْبَغِي اَنْ يَحْنَسَ بِسَّوِقِ اس صورت میں مناسب یہ ہے کہ ستو سے بھی وہ حانیس ہو جائے يَحْنَسُ بِسَّوِقِ آئِذَا ستو سے بھی کیا ہو جائے کیونکہ ستو بھی اسی گندم سے بنتا ہے اسی گندم کو بھونتے وغیرے اور پھر اس کو پیس لیا تو یہ ستو ہے تو ستو کھانے سے بھی کیا ہونا چاہیے کھانیس کیونکہ وہ بھی اسی گندم کا اندر والا حصہ ہے کہتے ہیں لیکن 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 چونکہ یہ عرض کے اندر دوسری جنس ہے لہذا اس کا اعتبار نہیں کیا گیا عرض کے اندر عام عادت کے اندر عام لوگوں کے اندر ستو کو ایک الگ ہی جنس شمار کیا جاتا ہے سورت سمجھ میں آگئے بھئی اس لئے اس سورت میں حانس نہیں ہوگا وَحَقِيقَتَ ثَانِي شرعہ کے شروع میں آیا تھا نا فَإِنَّ حَقِيقَتَ الْأَوَّلِ پہلے کی حقیقت یہ اور اب دوسرے کی حقیقت جو اس نے کہا تھا لَا وَاللَّهِ لَا أَشْرَبُ مِنْ حَازَ الْفُرَادِ وَاللَّهِ مِنْ اس دریا میں سے نہیں پیوں گا کہتے ہیں حقیقت احسانی یہ اچھا بھئی پہلے مسئل سمجھ لو ایک شخص کہتا ہے کہ وَاللَّهِ مِنْ اس دریا میں سے نہیں پیوں گا بھئی اب اس کا حقیقی معنی تو یہ ہے کہ براہ راہ دریا پہ مو لگا کر پانی پیے اب ہم کہیں گے وہ کس سے پی رہا ہے دریا پہ پی رہا ہے اور اگر اس کا پانی چلو میں لے لیتا ہے یا برطن میں اٹھا لیتا ہے اور وہیں کھڑے ہو کر مثل پی رہا ہے تو آپ اب یہ نہیں کہیں گے یہ دریا سے پی رہا ہے یہ تو کس سے پی رہا ہے اس برطن سے پی رہا ہے یا کس سے پی رہا ہے اس چلو سے پی رہا ہے سورہ سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ معنی مجازی ہوا یہ کیا ہوا معنی ہے معنی مجازی ہوا اور زیادہ تر کس طرح پیا جاتا ہے دریا پر مو لگا کر ہی پیتے ہیں یا برطن یا چلو وغیرہ کے ذریعے برطن کے ذریعے یا چلو وغیرہ میں پانی لے کر زیادہ پیا جاتا ہے تو مجاز متعارف ہوا مجاز کیا ہے متعارف اور اس صورت میں امام صاحب کے نظریک حقیقت اولا ہے لہذا براہ راست مو لگا کر دریا سے پیے گا تو حانس ہوگا ورنہ حانس اور صاحبین کے نظریک پہلی روایت کے مطابق کون سا معنی مراد لیں گے مجاز لہذا برطن میں پیے یا آتھوں کے ذریعے پیے گا تو حانس ہوگا اور دوسری روایت کے مطابق مو میں مجاز ہے چاہے مو لگا کر پیے چاہے برطن وغیرہ سے بھی سب میں حانس ہو جائے گا کہتے ہیں وَحَقِقَتَ اَسْثَانِي اَنْ يَشْرَبَ مِنَ الْفُرَاتِ بِطَرِقِ الْقَرْعِ اور دوسرے کی حقیقت یہ ہے کہ وہ پیے دریائے پرات سے کرا کے تری کرا کہتے ہیں مو لگا کر پینا براہ راستوئی وَحِيَ مُسْتَعْمَلَتُن اور یہ حقیقت مستعمل بھی ہے کما ہوا عادت اہل البوادی جیسے کہ عادت ہے اہل بوادی کی جنگل وائن رہنے والوں کی یعنی دیہات میں رہنے والوں کی وَلَكِنَّ الْمَجَازَ غَالِبُ الْاستِعْمَالِ لیکن مجاز غالب الْاستِعْمَالِ ہے وَحُوَ اَنْ يَشْرَوَ مِنْ غَرْفٍ اَوْ اِنَائِنْ کہ پی آجائے چلو سے یا برطن سے ایسے برطن سے يُتَّقَدُ فِيهِ الْمَاءُ مِنْحَا کہ اس کے اندر اس دریا سے پانی لیا گیا ہو فَعِنْدَهُ يَحْنَسُ بِالْقَرْعِ فَقَسْبَ اس امام صاحب کے نزدیک صرف کرا کے صورت میں یعنی براہ راست مو لگا کر پینے کے صورت میں حانس ہوگا وَعِنْدَهُمَا بِالْعِنَائِ وَالْغَرْفِ اَوْ بِهِمَا اور صاحبین کے نزدیک برطن کے ذریعے اور چلو کے ذریعے ان کے ذریعے پینے سے حانس یہ پہلی روایت اَوْ بِهِمَا یا ان دونوں کے ذریعے بھی وَبِالْقَرْعِ جَمِعَا اور مو لگا کر ان تمام کی صورت میں حانس ہوگا یہ کونسی روایت ہے عمومِ مجاز وَلَوْ شَرِبَ مِنْ نَحْرٍ مُنْشَعِبٍ مِنَ الْفُرَاطِ لَا يَحْنَسُو اچھا بھئی درہِ فُرَاط سے ایک نہر نکلی ہے چھوٹی اور اس میں سے کوئی شخص پیتا ہے کیا وہ بھی حانس ہوگا کہتے ہیں نہیں اب اس سے پینے والا حانس نہیں کیوں کہتے ہیں اس لئے کیونکہ اس سے پینے والے کو یہ نہیں کہتے اس نے فُرَاط سے پانی پیا ہے چھوٹی نہر سے کوئی پانی پیا تو یہ نہیں کہیں گے کس سے پیا ہے دریا ہے فُرَاط سے دریا فُرَاط کا پانی تو ہے لیکن بھی اس وقت دریا فُرَاط سے وہ نہیں رہا اور اس نے تو کیا کہا تھا میں دریا فُرَاط سے پانی نہیں پیوں گا تو قسم ابھی بھی نہیں ٹوٹی حانس نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَلَوْ شَرِبَ مِن نَحْرٍ مُن شَعِبٍ مِن الْفُرَاتِ اور اگر کسی شخص نے پیا ایسی نہر سے جو نکلی ہوئی ہے فرات سے منشعبہ کا معنی ہے شاخ نکلنا شاخ نکلنا تو یہ بھی اس سے نکلی ہوئی ہے شاخ کی طرح جو دریا فرات سے نکلی ہوئی ہے لَا يَحْنَ سُتُوبِ حَانِسْنِي وَلِيَنَّهُنْ قَطَعَ اسْمُ الْفُرَاتِ اس سے فرات کا نام منقطع ہو گیا کٹ گیا ہے بخلاف اِمَا اِذَا قِيلَ مِمَّا الْفُرَاتِ بخلاف اس کے کہ اگر یوں کہا گیا مِمَّا الْفُرَاتِ اگر ایک شخص نے یوں کہا وَاللَّهِ لَا أَشْرَبُ مِمَّا الْفُرَاتِ میں دریا فرات کے بانی میں سے نہیں پیوں گا تو کہتے ہیں آپ اس نے لفت بدل دیئے فَإِنَّهُ يَحْنَسُ بِلْإِتْفَاقِ تو اس صورت میں بل اتفاق کیا ہو جائے گا فانس کیونکہ اگر کہ وہ چھوٹی نہر سے پی رہا ہے لیکن پانی تو کس کا ہے فرات ہی کا اور اس نے قادر کہا تھا میں فرات کا پانی نہیں پیوں گا وَهَا غَقُلُّهُ اِذَا لَمْ يَنْوِي فَإِنَّوَا شَيْئًا فَعَلَا حَسَبِ مَانَوَا یہ سارا اس وقت ہے جب اس نے کوئی نیت نہ کی ہو یہ تمام صورتیں جو ذکر ہوئیں یہ کس وقت ہیں جب اس نے فَإِنَّوَا شَيْئًا اگر اس نے کسی چیز کی نیت کی ہے فَعَلَا حَسَبِ مَانَوَا تو اس کی قسم بھی اسی کے مطابق ہوگی جس کی اس نے نیت کی ہے اگر اس نے براہ راست مو لگانے کی نیت کی بات کی تھی تو وہی مراد ہوگی اگر بطن میں پینے کی نیت کی تھی تو وہی مراد ہوگی سورت سمجھ میں آگئے وَحَاذَ بِنَاءٌ عَلَىٰ أَصْلٍ آخَرَا وَهُوَ أَنَّ الْخَلَقِيَّةَ فِي التَّقَلُّمِ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا فِي الْخُکْمِ اور یہ مبنی ہے ایک اور اصل پر ایک اور ذابطے پر اور وہ ذابطہ یہ ہے کہ اَنَّ الْخَلَقِيَّةَ فِي التَّقَلُّمِ عِنْدَهُ کہ نائب ہونا تقلم کے اندر ہے امام صاحب کے نزدیک وَعِنْدَهُمَا فِي الْخُکْمِ اور نائب ہونا صاحبین کے نزدیک حکم کے اندر ہے کس کے اندر ہے خلافیت نہیں خلیفہ لکھا ہوا ہے نہیں خلیفہ نہیں خلافیت خلق کہتے ہیں نائب کو نائب کو بھئی اور تو یہ وصف ہے مانا اور وصف کے ساتھ کبھی یعِ مشدد اور تا ملا کر اسے مصدر بنا لیا جاتا ہے تو یہاں بھی یعِ مشدد اور تا ملا کر مصدر بنا لیا گیا خلاف کا مدد جانشین نائب اور خلقیت نائب ہونا جیسے فائل اور فائلیت فائلیت کا کیا مانا فائل ہونا مفعولیت مفعول ہونا تو یعِ مشدد اور تا ملا کر صفت سے مصدر بنا لیا جاتا ہے تو یہ مبنی ہے ایک اور قانون ذابطے پر وہ کہ نائب ہونا تقلم کے اندر ہے امام صاحب کے نزدیک اور صاحبین کے نزدیک نائب ہے حقیقت کا مجاز کیا ہے نائب ہے حقیقت کا اب یہ نائب کسے اعتبار سے ہے امام صاحب کے نزدیک یہ تقلم کے اعتبار سے نائب ہے اور صاحبین کے نزدیک یہ حکم کے اعتبار سے یہ نائب ہے حقیقت کا تقلم کے اعتبار سے کیا معنی؟ چلی آگے تفصیل آ رہی ہے پہلے یہ دیکھیں یعنی اَنَّ الْخِلَافَ الْمَذْكُورَ بَيْنَ عَبِيْ حَنِیفَةَ رَحِمَ اللَّهُ وَالصَّاحِبَيْهِ مَبْنِيٌ عَلَىٰ اَسْنِ آخَرَ یعنی یہ جو مذکورہ اختلاف ہے امام صاحب اور صاحبین رحمہم اللہ تعالی کے درمیان یہ مبنی ہے ایک اور عَلَىٰ اَسْنِ آخَرَ ایک اور ضابطے پر مختلف ان فیما بینہم جو ان میں آپس میں مختلفی ہے یعنی جس میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے وَهُوَ اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ اَنَّ الْمَجَازَ قَلَقٌ لِلْحَقِيقَةِ عِنْدَهُ فِي الْتَقَلُّمِ کہ مجاز نائب ہے حقیقت کا امام صاحب کے نزدیک فی التقلم تقلم کے اندر وَعِنْدَهُمَا فِي الْحُکْمِ اور صاحبین کے نزدیک حکم کے اندر وَحَاذَا يَقْتَزِ بَسْتَن اور یہ تقاضہ کرتا ہے تفصیل کا وہ ہوا اب اختلاف ذکر کر رہے ہیں وَهُوَ اَنَّ الْمَجَازَ خَلَقٌ عَنِ الْحَقِيقَةِ بِالْتِفَاقِ کہ مجاز نائب ہے حقیقت کا بلتفاق یہ بات تو بلتفاق ہے مالانا کہ مجاز کیا ہے حقیقت کا نائب ہے وَلَا بُدَّ فِي الْخَلَقِي أَنِيُ تَصَوَّرَا وَجُودُ الْأَصْلِ اور ضروری ہے نائب کے اندر کے اصل کے وجود متصور ہو اس کا تصور ہو مالانا کیونکہ نائب کہتے ہی کس کو ہیں جو دوسرے کی جگہ پر آئے مالانا نائب دوسرے کا جانشین ہے تو اس کے لئے اصل ہوگا تو نائب ہے اصل نہیں تو نائب کا معنی ہی سمجھ میں نہیں آسکتا تو لہٰذا نائب کے لئے میں ضروری ہے کہ اصل کا وجود متصور ہو سکے وَلَمْ يُوْجَدْ الْعَارِضِ ہے آپ کی کتابوں میں لِعَارِضِين ہونا چاہیے بھئی وَلَمْ يُوْجَدْ لِعَارِضِين اصل کا وجود متصور تو ہو لیکن کسی عارض کی وجہ سے پایا نہ جائے بھئی کسی عارض کی وجہ سے بھئی دیکھیں اصل کا وجود تو ہے لیکن ہم نائب کی طرف کیوں چلے گئے کسی عارض کوئی عارض ایسا پیش آیا کہ آپ اصل کا وہاں مراد نہیں اصل کو مراد نہیں لیے ڈا سکتا تو پھر کس کی طرف جانا پڑے گا نائب کی طرف جانا پڑے گا تو کہتے ہیں ضروری ہے نائب کے اندر کے اصل کے وجود کا تصور ہو سکے اور وہ پایا نہ جائے کسی عارض کی وجہ سے وَحَاذَا بِلِ اتفاق اور یہ بھی بِلِ اتفاق ہے وَحَاذَا بِلِ اتفاق یا اتفاق ہے اور یہ بھی بِلِ اتفاق ہے لیکن ہم مختلف ہو نائب ہونے کی جہت کے اندر فَعِندَهُ الْمَجَابُ خَلَفٌ عَنِ الْحَقِيقَتِ فِي التَّقَلُّمِ پاس امام صاحب کے نظر مجاز نائب ہے حقیقت سے فِي التَّقَلُّم کس کے اندر تَّقَلُّم کے اندر یعنی تَّقَلُّم بالحقیقت اصل ہے اور تَّقَلُّم بالمجاز کیا ہے نائب اصل کیا ہے تَّقَلُّم کس پر ہونا چاہیے حقیقت پر اور نائب کیا ہے تَّقَلُّم یہ اصل ہے اور مجاز پر تَّقَلُّم یہ اس کی فراہ ہے نائب ہے اَيْ قَوْلُّهُ یعنی امام یعنی اَيْ قَوْلُّهُ حَازَبْنِ مُرَادًا بِهِ الْحُرِّيَّةُ خَلَفٌ عَنْ حَازَبْنِ مُرَادًا بِهِ الْبُنُوَتُ بھئے دیکھیں ایک شخص ہے وہ اپنے بیٹے کے بارے میں آپ سے کہتا ہے بیٹا کھڑا ہے وہ آپ سے کہتا ہے حَازَبْنِ یہ میرا بیٹا ہے اور ایک صورت یہ ہے کہ اس کا غلام کھڑا ہے وہ آپ سے کہتا ہے حَازَبْنِ یہ کیا ہے تو یہاں یہ کیا مراد دیا جائے گا آزادی مراد دی جائے گی کیا مراد ہوگی آزادی صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو اب دیکھئے حَازَبْنِ سے ایک موقع پر مراد کیا ہے بیٹا ہونا اور اسی حَازَبْنِ سے دوسرے محل پر کیا مراد ہے آزادی آزادی تو لہٰذا یہی حَازَبْنِ نائب ہے حَازَبْنِ کا اور کون سوالہ کون سے کہا نائب ہے یہی حَازَبْنِ جب اس کے ذریعے بنوت بیٹا ہونا مراد ہو تو یہ اصل ہے اور یہی حَازَبْنِ جب اس کے ذریعے خریت مراد ہو تو یہ نائب ہے یہ مجاز ہے مولانا کیا ہے تو لہٰذا کوئی شخص اپنے غلام سے کہتا ہے حَازَبْنِ یہاں کیا مراد ہے حریت آزادی مراد ہے یعنی یہ آزاد ہے تو یہ حَازَبْنِ مجاز ہے کس سے اسی حَازَبْنِ سے جبکہ اس سے بیٹا ہونا مراد ہو یہ حَازَبْنِ اس حال میں کہ اس سے کیا مراد ہے آزادی یہ کس سے نائب ہے مجاز ہے کس سے اسی حاضب نی سے اس حال میں کہ اس سے کیا مراد ہو بیٹا ہونا مراد ہو بات سمجھ میں آگئی بھئی تو وہی لفظ اسی لفظ سے نائب ہے اسی سے مجاز ہے لیکن وہاں مانا حق اصل کے اندر مانا اور ہے مجاز کے اندر مانا تو حاضب نی نائب ہے حاضب نی کا لیکن کون سے حاضب نی کا مجاز کون سا ہے جب اسی حاضب نی کے ذریعے کیا مراد ہو حریہ اور یہی کس کا نائب ہے اسی حاضب نی کا جبکہ اس کے ذریعے بیٹا ہونا مراد ہو یہ معنی تکلم کے اندر مانا کہ اس کا نائب ہے تو کہتے ہیں قولوہ حاضب نی یعنی کسی شخص کا یہ کہنا حاضب نی یہ میرا بیٹا ہے مرادم بھی الحریہ تو اس حال میں کہ اس کے ذریعے مراد آزادی ہو یہ حاضب نی خلقن عن حاضب نی یہ نائب ہے کس سے حاضب نی سے ہی مرادم بھی البنووت اس حال میں کہ اس حاضب نی سے کیا مراد ہو بیٹا ہونا مراد ہو فَتُشْتَرُتُ سِحَتُ تَقَلُمِ بِالْحَقِيقَتِ مِنْ حَيْسُ الْعَرَبِيَتِ حَتْتَيُ جَعْلَمَ جَعْلَمَ جَعْضَ یہ جملہ صحیح ہونا چاہیے اس کا معنی حقیقی کیا ہونا چاہیے حاضب نی کے لئے جب بیٹا ہونے کا ارادہ کیا گیا یہ کلام صحیح ہے یا غلط ہے صحیح ہے تو عربی اعتبار سے یہ کلام صحیح ہے تو جب یہ اس سے حقیقت مراد ہو اس وقت یہ صحیح ہے تو اب اس کو مجاز بنانا بھی صحیح ہوگا صورت سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے فتشترہ تو صحت تکلم بالحقیقت من حیث العربیتی پس شرط ہے تکلم بالحقیقت کے صحیح ہونے کی من حیث العربیتی کس اعتبار سے عربی زبان کے اعتبار سے حَتْ تَعِجْ عَلَ مَجَازَ یہاں تک اس کو کیا بنایا جائے مجاز پھر اس کو مجاز بنایا جائے گا پہلے کلام تو صحیح ہونا چاہیے عربی اعتبار سے یہ ایک تقریر ہے مولانا پہلی تقریر کے مطابق حاضب نی اس حال میں کسی سے خوریت کا ارادہ کیا گیا ہو یہ مجاز ہے کس سے اس حاضب نی سے اس حال میں کسی سے کس کا ارادہ ہو بیٹا ہونے کا وہ حقیقت ہے مولانا بعض علماء نے دوسری تقریر کی مولانا امام صاحب کا قول تو صرف اتنا ہے کہ مجاز نائب ہے حقیقت کا تکلم میں کس میں تو بعض علماء نے کیا تقریر کی کہ مانا کیا ہے وہی لفظ جب اس کا حقیقی مانا ہو وہ اصل ہے اور وہی لفظ جب اس کا مجازی مانا ہو یہ کیا ہے مجاز ہے تو یہ اسی لفظ کا مجاز ہے لیکن اس وقت حقیقت نے تھا مانا اور مجاز کے اندر مانا اور ہے حاضب نی نائب حاضب نی ہی کا ہے کسی اور چیز کا نائب نہیں ہے سورت سمجھ میں آگئی لیکن بعضوں نے اور تقریر کی بھئی بعض کہتے ہیں کہ حاضب نی جب اس کے لئے حریت کا ارادہ کیا جائے تو یہ نائب ہے حاضب نی کس کا نائب ہے بھئی آزادی نے تو آنا تھا حاضب نی لیکن آکستے رہی ہے یہاں پر جب اس نے کہا حاضب نی اپنے غلام کو کہا تو اس سے بھی کیا آ رہی ہے آزادی تو یہ کس کا نائب ہوا حاضب خررن کا نائب ہوا تقریر سمجھ میں آئی گئی تو بعض علماء نے کہا تھا کہ یہ حاضب نی اسی حاضب نی کا نائب ہے اور بعضوں نے کہا یہ حاضب نی کس کا نائب ہے حاضب خررن کا نائب ہے وَقِيلَ فِي تَقْرِیْرِهِ اور کہا گیا ہے اس کی تقریر کے اندر یہ جو امام صاحب نے فرمایا نا کہ مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا ستلم میں اس کی تقریر میں کہا گیا ہے کہ انہا حاضب نی مراد انبیہ الحریت کہ حاضب نی کا لفظ کس حال میں کس کے لئے حریت کا ارادہ کیا جائے خلقن عن قول ہی یہ نائب ہے اس شخص کے قول حاضب حررن سے وَالْأَوَّلُ اَوْلَى اشارے فرماتے ہیں پہلی تقریر اولا ہے پہلی تقریر کیا ہے اولا ہے بھئی کیوں اولا ہے کہتے ہیں لئے اس لئے کیونکہ باقی رہتا ہے اصل بھی وَالْخَلَفْ اور نائب بھی عَلَى حَالِهِمَا اپنے حال پر عَلَيْهِ اَيْعَلَى الْأَوَّلِ پہلی پہلی صورت میں دونوں اپنے حال پر باقی رہتے ہیں دونوں کیا ہے اپنے حال پر باقی رہتے ہیں وہی حاضب نی ہے اسی سے کیا مراد ہے حقیقت اور وہی حاضب نی اس سے کیا مراد ہے حریت و مجاز کس سے حاضب نی مجاز ہے کس سے حاضب نی ہی سے مجاز ہے جبکہ اس سے بیٹا ہونا مراد ہو کسی اور نفس سے مجاز نہیں بخلاف اس ثانی بخلاف دوسری صورت کے فَإِنَّهُ يَتَبَدَّلُ الْأَصْلُ بِأَصْلٍ آخَرَا کہ وہاں پر ایک اصل دوسری اصل سے بدل جاتی ہے وہاں پر آپ کیا کہتے ہیں حاضب نی جبکہ اس کی حریت کا ارادہ ہو یہ نائب ہے کس سے حاضب نی سے حاضب نی الگ ہے حاضب نی تو کس کے لئے وضع ہے بیٹا بنوت کے لئے اور حاضب نی کس کے لئے وضع ہے ازادی حریت کے لئے وضع ہے ملانا تو اس کی اصل ہی اور ہے اس کی اصل ہی اور وہ اور چیز کے لئے وضع ہے یہ اور چیز کے لئے وضع ہے تو لہٰذا ایک اصل بدل گئی کس سے دوسری اصل سے جبکہ پہلی صورت میں کیا تھا اصل ایک ہی تھی صرف اختلاف کس میں تھا مجاز ہونے اور نہ ہونے میں ایک مجاز تھا ایک مجاز نہیں تھا ایک نائب تھا ایک نائب نہیں تھا تو خلق ہونے میں صرف اختلاف تھا تو لہذا پہلی صورت کیا ہے پہلی تقریر اولا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی تو بخلاف ثانی کے فَإِنَّهُ يَتَبَدَّلُ الْأَصْلُ بِأَصْلِ نَاقَرَ اس لیے کہ وہاں پر اصل بدل جاتی ہے دوسری اصل کے ساتھ وَبِالجُمْلَةِ فَإِنَّهُ الْأَبُدَّلِ صِحَتِ الْمَجَازِ مِنْ اسْتِقَامَةِ الْأَصْلِ مِنْ حَيْسُ الْعَرَبِيَتِ اور بِالجُمْلَةِ خلاصہ کلام یہ حاصل کلام یہ کہ امام صاحب کے نزدیک ضروری ہے مجاز کے صحیح ہونے کے لیے مِنْ اسْتِقَامَةِ الْأَصْلِ مِنْ حَيْسُ الْعَرَبِيَتِ کہ اصل بھی کیا ہو صحیح ہو عربی عربی اعتبار سے اصل صحیح ہو یا معنی حقیقی کیا ہو اس کا صحیح ہو یعنی کہ وہ کلام صحیح ہو کیا ہو وہ کلام صحیح ہو عربی اعتبار سے تو عربی اعتبار سے صحیح ہونا چاہیے اصل میں وَإِن لَمْ يَسْتَقِمِ الْمَعْنَ الْحَقِيقِي اگرچہ معنی حقیقی ہو اگرچہ معنی حقیقی ضرورت نہیں کیونکہ غلام کے بارے میں کہہ رہا ہے حالانکہ اس کا بیٹا ہے نہیں حاز ابنی اصل کے اعتبار سے یعنی جب بیٹے کو کہتا ہے اس اعتبار سے یہ کلام کیا ہے صحیح ہے اگرچہ اس وقت یہاں پر جب غلام کو کہہ رہا ہے معنی حقیقی درست نہیں رہتا لیکن کوئی اس میں کوئی حرج نہیں بس اصل کے اعتبار سے درست ہونا چاہیے پھر بعد میں اگرچہ مجاز کے مقام پر وہ معنی حقیقی درست نہیں رہتا کس کی طرف رجوع کیا جائے گا معنی مجازی کی طرف اور صاحبین کے نزدیک مجاز خلیفہ ہے کس کا حقیقت کا فی الحکمی کس کے اندر حکم کے اندر حکم حاظبنی مرادا بی الحریتو یعنی حاظبنی کا حکم اس حال میں کس حاظبنی کیا مراد ہو آزادی مراد ہو خلقن عن حکمی یہ نائب ہے کس سے اسی حاظبنی کے حکم سے اس حال میں کس کے ذیے کیا مراد ہو مرادا بی الحل بنویتو اس کے ذیے بیٹا ہونا مراد ہو بھئی ایک شخص ہے اپنے بیٹے کے بارے میں کہتا ہے حاظبنی کیا حکم معلوم ہو آپ کو بھی اُس کا بیٹا ہے سورہ سمجھ میں آگئے اور غلام کے بارے میں کہتا ہے حاظبنی کیا حکم معلوم ہوا یہ آزاد ہے سورت تو مجاز نائب ہے حقیقت کا حکم کے اندر وہ حکم جو اس کالان سے معلوم ہو رہا ہے وہ حکم جو جبکہ امام صاحب کے نزدیک تکلم میں نائب ہے یعنی وہ لفظ صحیح ہونے چاہیے تو مجاز بھی ٹھیک ہے صاحبین فرماتے ہیں وہ حکم ٹھیک ہونا چاہیے تو مجاز بھی ٹھیک ہے آگے دیکھیں شرعہ آگے آ جائے گیا مطن کے اندر بھی مثلا ایک غلام ہے اور اتنی عمر کا غلام ہے کہ یہ آقا کا بیٹا نہیں ہو سکتا مطلب اسی کے برابر عمر کا ہے یا اسے بڑی عمر کا ہے اور بیٹا تو عمر میں چھوٹا ہوتا ہے بھئی برابر یا بڑا نہیں ہو اب اس کے بارے میں وہ کہتا ہے حاظبنی امام صاحب فرماتے ہیں بھئی حاظبنی یہ کلام درست ہے عربی اعتباد سے لہٰذا یہ غلام آزاد ہو جائے گا صاحبین فرماتے ہیں بھئی حاظبنی اس غلام کے بارے میں کہہ رہا ہے اور ہم نے کیا کہا تھا کہ مجاز نائب ہے حقیقت کا کس چیز میں حکم میں اور یہاں حکمی درست نہیں ہے کیونکہ عمر میں اس کے برابر یا اس سے بڑا ہے لہٰذا اس پر حاظبنی کا حکم لگانا ہی صحیح تو یہاں حقیقت ممکن نہیں ہے جب حقیقت ممکن نہیں ہے تو مجاز بھی اب یہاں پر مجازی معنی بھی نہیں مراد لے سکتے جب مجازی معنی مراد نہیں لیں گے تو غلام آزاد بھی نہیں ہوگا فرق سمجھ میں آیا بھئی فیانس جی تو صاحبین کے نزدیک مجاز نائب ہے حقیقت کا حکم کے اندر آئے حکم حاظبنی مرادم بھی الحریت حکم حاظبنی کا اس حال میں کس کی جئے مراد حریت خلق عن حکم مرادم بھی البنوت یہ نائب ہے حاظبنی کے حکم اس حال میں کس کی جئے بنوت بیٹا ہونا مراد ہو فیانبغیاں سقیم الحکم الحقیقی یہ پس مناسب ہے کہ حکم حقیقی کیا ہونا چاہیے درست ہونا چاہیے ان کے نزدیک مجاز کیلئے کیا ضروری حقیقی حکام صحیح ہونا چاہیے حاظبنی کا اگر حقیقت کے اعتبار سے بیٹا ہونا اس کا ممکن ہونا چاہیے پھر مجازی معنی غریت مراد لیں گے ورنہ مراد نہیں لے سکتے اے حق محاذب ولم یعمل بی عارضین حقیقی چھیک تو ہے ولم یعمل بی عارضین لیکن عمل نہیں کرتا کسی عارض کی وجہ سے حتی افارہ الی المجازی یہاں تک کس کی طرف رجوع کیا جائے گا پھر عارض کی وجہ سے چونکہ حقیقی معنی نہیں لے سکتے تو مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا فَإِذَا قَانَتِ الْخَلَفِيَةُ عِنْ لَهُ فِي تَقَلُّمِ جب نائب ہونا امام صاحب کے نزدیک تقلم کے اندر ہے فَتْتَقَلُّمُ بِالْحَقِيقَتِ اَوْلَا تو تقلم بالحقیقت کیا ہے اولا ہے لینہ اللفظ موضوع لی عجل معنی الحقیقی اسی کیونکہ وہ لفظ کسی ہے وہ لفظ کسی ہے وضع کیا گیا ہے اس کے معنی حقیقی کے لئے وضع کیا گیا ہے وَهُوَ مُسْتَعْمَلُمْ فِي الْعَادَتِ اور عادت کے اندر بھی یہ معنی حقیقی کیا ہے استعمال ہوتا ہے غیر محجور انفیحا اس عادت کے اندر بھی وہ محجور نہیں چھوڑا نہیں گیا بلکہ اسی حقیقی معنی میں استعمال ہوتا ہے تو لفظ کسی اس معنی کے لئے وضع کیا گیا ہے بہتر بھی یہ ہے کہ اس سے کونسا معنی مراد لیا جائے معنی حقیقی ہی مراد لیا جانا چاہیے بھئی بات چل رہی تھی نا اصل میں اختلاف آئیتا صاحبین کو اختلاف آئیتا صاحبین کیا فرماتے تھے کہ حقیقت مستعملہ کے اندر اگر مجاز متعارف بھی ہو تو مجاز متعارف مراد لیں گے امام صاحب نے فرماتے تھے نہیں بلکہ کیا مراد لیں گے حقیقت ہی مراد لیں گے بھئی حقیقت وہی بات اب ذکر کر رہے ہیں کہ امام صاحب فرماتے ہیں جب حقیقت مستعمل بھی ہے اور لفظ اسی معنی کے لئے وضع ہے تو اسی معنی کو کیا لگے مراد یہی معنی ہونا چاہیے تو کہتے ہیں جب لطف اس کے عادت کے اندر اس معنی کے اندر استعمال بھی ہو رہا ہے اور وہ بغیر محجور ہے فَأَيَّتُ ضَرُورَتِن دَعِيَتُن إِلَى سَيْرُورَتِهِ مَجَازًا پس کیا ضرورت دعی ہے سیرورت کا معنی ہونا منتقل ہونا اس کے کلام کے مجاز کی طرح منتقل ہونے کی کیا ضرورت پیش آگئی جب معنی حقیقی موجود ہے اور اسی کے لئے وضع ہے بھئی تو وہ اولا ہے وہ ہی معنی لینا چاہیے مراد وَإِنْدَهُمَا لَمَّا كَانَا خَلَفًا عَنْهُ فِي الْحُکْمِ بھئی صاحبین کا کیا مذہب تھا حقیقت مستعملہ ہو اور اس کا کوئی مجاز متعارف بھی ہو تو پھر اس صورت میں کیا مراد لیں گے پہلی روایت ہے مجازی معنی مراد لیں گے دوسری روایت کیا ہے رموم مجاز اچھا پہلی روایت ان کی کیا کونسا معنی مراد لیں گے کیوں لیں گے کہتے ہیں اس کی مطارف ہے وہ حقیقت سے زیادہ استعمال ہوتا ہے جب زیادہ استعمال ہوتا ہے تو وہ ہی معنی مراد لینے چاہیے اور دوسری روایت کے مطابق عموم مجاز یعنی ایسا معنی لوگ جس میں حقیقت بھی داخل ہو جائے اور وہ والا مجازی معنی بھی داخل ہو جائے وہ کیوں کہتے ہیں بھئی یہ تو اور زیادہ کہ حقیقی معنی بھی آ گیا اس کے اندر اور وہ مجازی معنی جو مشہور ہے وہ بھی اس کے اندر آ گیا بھئی یہی بات بیان کریں وَعِندَهُمَا لَمَّا كَانَ خَلَقًا عَنْهُ فِي الْحُکْمِ اور صحیبین کے نزیق جب مجاز خلیفہ ہے کس چیز کے اندر حقیقت سے حکم کے اندر وَلِحُکْمِ الْمَجَازِ رُجْحَانُ عَلَى حُکْمِ الْحَقِيْكَتِ اور مجاز کے حکم کو رجحان بھی حاصل ہے کس پر حقیقت کیا یعنی وہ راجع بھی ہے کس حیث بعد سے راجع ہے امہ بھی اعتباری کونی غالب الاستعمال یا تو غالب الاستعمال ہونے کی وجہ سے حقیقت مسامل تو ہے لیکن غالب الاستعمال کیا ہے مجاز مجاز کیا آ گئی مجاز کو ترجیح مل گئی وہ راجع ہو گیا تو لہٰذا مجازی معنی مراد ہوگا اور بھی اعتباری کونی عاماً شاملاً للحقیقتی عیزہ یا دوسرا قول کیا تھا ان کا عموم مجاز والا تو اس عزبات سے یہ بھی اعتباری کونی عاماً اس عزبات سے کہ مجاز ایسا عام ہے شاملاً للحقیقتی عیزہ جو حقیقت کو بھی شامل جو حقیقت خود ہی اس مجاز کے اندر داخل ہو رہی ہے تو وہ بھی باہر نہیں رہتی تو لہٰذا یہ والا معنی مراد لینا اولا ہے فَلَابُدَّنْ يَقُونَ الْعَمَلُ بِالْمَجَازِ اَوْلَى لِلزَّرُورَتِ دَاعِيَةِ اِلَيْهِ پَا ضروری ہے کہ عمل بالمجاز اولا ہو لِلزَّرُورِتِ دَاعِيَةِ اِلَيْهِ اس ضرورت کے بنا پر جو اس کی طرف دعی ہے اور وہ ضرورت کیا ہے مولانا کہ مجاز متعارف ہے مجاز کیا ہے متعارف ہے اس ضرورت کے بنا پر عمل بالمجاز اولا ہے جبکہ امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ لفظ جب حقیقی کے لئے وضع اور اس میں استعمال بھی ہوتا ہے تو عمل بالحقیقات اولا ہے وَيَذْهَرُ الْخِلَافُ فِي قَوْلِهِ لِعَبْدِهِ وَهُوَ أَكْبَرُسِنَّ مِّنْهُ حَاظَبْنِي اور اختلاف ظاہر ہوگا اَيَذْهَرُ الْخِلَافُ اختلاف ظاہر ہوتا ہے یعنی سامرہ اختلاف ظاہر ہوتا ہے آگے شعرہ بتلائیں گے مالانا یعظہرُ کے بعد سامرہ کا لفظ نکالیں گے اَيَذْهَرُ جی اَيْذْهَرُ سامرہ سامرہ اختلاف ظاہر ہوگا بھئی تو سامرہ اختلاف ظاہر ہوتا ہے فِي قَوْلِهِ لِعَبْدِهِ کسی شخص کے اس قول میں جو اپنے غلام سے کہتا ہے وہ ہوا اَكْبَرُسِنَّ مِّنْهُ اتحال میں کہ وہ غلام اس سے عمر میں بڑا ہے ہاں عزبنی وہ کیا کہتا ہے اپنے اس غلام سے جو عمر میں اس سے بڑا ہے ہاں عزبنی یہ میرا بیٹا ہے اَيْتَذْهَرُ سامرہ سامرہ اختلاف ظاہر ہوتا ہے بین آبی حنیف رحمہ اللہ و صاحبہ ہی صاحبین کے درمیان بھئی یہ سامرہ کا لفظ کیوں نکالا وجہ یہ مالا نا مصنف رحمہ اللہ فرما رہے ہیں اوپر مطن میں وَيَذْهَرُ اختلاف ظاہر ہوتا ہے بھئی اختلاف تو خود ہی ظاہر ہے امام صاحب فرما رہے ہیں نائب ہے تقلم میں صاحبین فرما رہے ہیں نائب ہے حکم اختلاف تو پہلے ہی ظاہر ہے تھیر ہم کہتا ہے سامرہ اختلاف اس میں ظاہر ہوگا یہاں آت کر پتہ لگے گا بھئی حکم الگ الگ ہو جائے گا دونوں کا اَيْتَذْهَرُ سامرہ تُلْخِلَافِ بَيْنَابِ امام صاحب اور صاحبین کے درمیان سامرہ اختلاف ظاہر ہوتا ہے فِي قَوْلِ ذَجُلِ لِلِ عَبْدِهِ کسی شخص کے اپنے غلام سے اس قول کے اندر ہازبنی کہ یہ میرا بیٹا ہے وَالْحَالُ أَنَّ الْعَبْدَ أَكْبَرُ سِنَّمْ مِنَ الْقَائِلِ اور حال یہ ہے کہ غلام بڑا ہے عمر میں کہنے والے سے حیثو یا تِقُلْ عَبْدُ عِنْدَهُ اس حیثیے سے کہ غلام آزاد ہو جائے گا امام صاحب کے نزدیک لا عِنْدَهُ مَا صاحبین کے نزدیک آزاد نہیں کیوں فَإِنَّا عِنْدَ بِحَنِیفَةَ رحم اللہ کیونکہ امام ابو حنیفر حملہ کے نزدیک حاضر کلام صحیح بھی عبارت ہی یہ کلام کیا ہے اپنے عبارت کے اعتبار سے صحیح ہے مِنْ حَيْسُ قَوْنِهِ مُبْتَدَا وَخَبَرًا اس حیثیے سے کہ مُبْتَدَا وَخَبَرْ ہے موضوعاً لِثبات الحکمی اور وضع کیا گیا ہے کس لیے حکم کے ایک اس بات کے لیے وَلَيْسَ مَعْنَا كَوْنِهِ صَحِحًا اِسْتِقَامَةَ الْعَرَبِيَتِ فَقَدْ اور صحیح ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ عربی اعتبار سے کلام درست ہو شارح فرما رہے ہیں امام صاحب نے کیا فرمایا کہ کلام کو کیا ہونا چاہیے صحیح ہونا چاہیے تو کہتے ہیں نہیں بھئی صحیح ہونے کا یہ معنی نہیں کہ صرف عربی اعتبار سے کلام صحیح ہے ایک مبتداء ایک خبر ہے آپ کہیں لو بھئی کلام صحیح ہے ہر حال میں نہیں بلکہ عقلاً بھی وہ ممکن ہو ممتنع نہ ہو عقلاً بھی درست ہو جیسے آگے مثال آئے کی دیکھنا عربی اعتبار سے کلام صحیح ہوگا لیکن عقلاً صحیح نہیں وَلَيْسَ مَعْنَا كَوْنِهِ صَحِحًا اعتقامت العربی اعتفاقت اور صحیح ہونے کا معنی عربی کا درست ہونا نہیں ہے صرف کما ظننہو علماء انا جیسے کہ ہمارے علماء نے گمان کیا ہے لِأَنَّا بَحَنِیفَةَ رَحْمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ قَالَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لِعَبْدِهِ اس لئے کہ امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کسی شخص کا اپنے غلام کے بارے میں یہ کہنا جو ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں مثلا کوئی شخص اپنے غلام سے کیا کہتا ہے اعتق تُكَ قَبْلَ ان تُخْلَقَ میں نے تجھے آزاد کر دیا قبل اس کے کہ تُو پیدا ہوا تیرے پیدا ہونے سے پہلے میں نے تجھے کیا کر دیا تھا آزاد کر دیا تھا یا تُخْلَقَ کے جگہ اخْلَقَ کہتا ہے اعتق تُكَ قَبْلَ ان اخْلَقَ میں نے اپنے پیدا ہونے سے پہلے ہی تجھے کیا کر دیا آزاد کر دیا اب عربی اعتبار سے عبارت بالکل ٹھیک ہے ترقیب بالکل صحیح ہے لیکن عقلا یہ کلام بھئی کیا پیدای سے پہلے غلام کو آزاد کر سکتا ہے کوئی نہیں یا اپنے پیدا ہونے سے پہلے غلام کو آزاد کر سکتا ہے نہیں دیکھو عربی اعتبار سے کلام صحیح لیکن عقلا کیا ہے درست کیونکہ کسی شخص کا یہ اپنے غلام کو یہ کہنا اعتق سکا قبل ان تخلقا یا اعتق سکا قبل ان اخلقا اس شخص کے اس قول کے بارے میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ انہو کلام باطل کہ یہ کلام کیا ہے باطل ہے لا یسخ تکلمہ ما انہو بحسب العربیت صحیح ایزا اس پر تکلم صحیح نہیں ہے امام صاحب فرماتے ہیں باوجود اس کے یہ حالانکہ عربیت کے اعتبار سے صحیح بھی ہے بلکہ معنی یہ ہے امام صاحب نے جو کہانا کہ صحیح ہونا چاہیئے کلام کو عربی اعتبار جس کا معنی یہ ہے کہ ان یقون صحیح بھی عبارتی ہی کہ وہ کلام صحیح ہو اپنے عبارت کے اعتبار سے و تستقیمت ترجمت المفہومت منہو لغتا ایزا اور وہ ترجمہ نے اس سے لغت کی یعنی عربی زبان کے اعتبار سے سمجھ میں آ رہا ہے وہ بھی کیا ہونا چاہیئے درست ہونا چاہیئے صحیح ہونا چاہیئے ولم یمتنع عقلا اور عقلا ممتنعا نہیں ہونا چاہیئے فَقَوْلُهُ أَعْتَقْتُكَ قَبْلَ أَنْ تُخْلَقَ اَخْلَقَ لَيْسَكَ ذَلِكَ فَاسُ اس شخص کا یہ کہنا اعتقتُكَ قَبْلَ أَنْ تُخْلَقَ یا یہ کہنا اعتقتُكَ قَبْلَ أَنْ اُخْلَقَ لَيْسَكَ ذَلِكَ یہ ایسا نہیں ہے اس لی کیونکہ اس سے جو لغوی معنی سمجھ میں آ رہا ہے وہ عقلان ممتنع ہے مولانا بخلافِ قَوْلِهِ حَاظَبْنِ بخلافِ شخص کی یہ کہنے کہ حاظَبْنِ کہ یہ میرا بیٹا لِأَنَّهُ صَحِحٌ مَعَ تَرْجَمَتِهِ اسی کیونکہ یہ کلام کیا ہے صحیح ہے اپنے ترجمے کے ساتھ وَإِنَّمَا لِسْتِحَالَةُ جَعَتْ مِنْ عَجْلِ اور یہاں جو استحالہ آیا یعنی محال ہونا آیا اسی وجہ سے کہ مشارلہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا وہ قائل کی طرف سے کیا تھا عمر میں بڑا حاظَبْنِ کلام تو صحیح تھا عربی اعتباد سے ہر لحاظ سے لیکن استحالہ صرف کسے اعتباد سے آیا ایک عمر خارجی کی وجہ سے اور وہ عمر خارجی کیا تھا کہ وہ غلام اسے عمر میں بڑا تھا ورنہ حاظَبْنِ کلام بلکہ صحیح عربی اعتباد سے کوئی بھی اس پر تقلم کرے تو سورة سمجھ میں آگئے تو لہذا جب یہ صحیح ہے ہر اعتباد سے تو اب خارجی عمر کی وجہ سے محال چیز لازم آئی تو اب ہم کس کی طرف چلے جائیں گے مجاب کی طرف وَلْحَبْنِ 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 اسی وجہ سے اگر کسی شخص نے کہا کوئی شخص یہ کہتا ہے وَلْحَبْنِ وَلْحَبْنِ وَوْ غُلَام جو عمر میں مجھ سے بڑا ہے میرا بیٹا ہے لَغَ حَذَ الْقَلَامُ یہ کلام کیا ہو جائے گا لَغْ کیونکہ عربی اعتبار سے یہ کلام صحیح نہیں ہے کیونکہ کیا کہہ رہا ہے وہاں تو تھا ہَا زَبْنِ یہ میرا بیٹا ہے حقیقی معنی بلکل ٹھیک کوئی خرابی نہیں اس کا ذرا حد تا صحیح ترجمہ کرو وَلْحَبْدُ الْأَكْبَرُ مِنِ وَوْ غُلَام جو بڑا ہے مجھ سے عمر میں وہ میرا ہو ہی نہیں سکتا بھئی بیٹا سورة سمجھ میں آگئے عمر میں بڑا لہذا لگا حَذَ الْقَلَامِ یہ کلام لغب ہو جائے گا فیدہ کانا قَوْلُ حَذَبْنِ شَحِحًا مِنْ حَيْسُ الْعَرَبِیتِ وَتَرْجَمْتِ پس جب یہ حَذَبْنی کا قول وہ صحیح ہے عربی اور ترجمے کے اعتبار سے وَقَانَ الْمَعَنِ الْحَقِيقِيُم مُحَالًا بِالنَّظَرِ لَلْخَارِجِي اور معنی حقیقی جو ہے وہ محال ہے خارج کی طرف نظر کرتے ہوئے سیرِ الْمَجَازِ تو رجوع کس کی طرف کیا جائے گا مجاز کی طرف لئے اللہ یَلْغُوَ الْقَلَامُ تاکہ کہیں کلام بلکل ہی لغب نہ ہو جائے بھئی وَهُوَ الْعِدْقُ اور معنی مجازی کیا ہے وہ آزادی ہے منحین مل کے ہی اس کے مالک ہونے کے وقت سے غلام ابھی سے نہیں آزاد شمار ہوگا بلکہ جب سے یہ شخص اس کا مالک ہوا ہے اس وقت سے ہی کیا ہوگا آزاد ہوگا سورہ سمجھ میں آگئے لہٰذا اس نے مثلا ایک سال پہلے خریدا تھا اس وقت سے آزاد شمار ہوگا اور اس ایک سال کے اندر بھئی اگر غلام تھا کوئی اس کو کوئی بھی چیز ہبا کرتا تو وہ کس کی ہوتی آخا کی لیکن اب اس وقت ہی آزاد ہے تو لہٰذا اس دوران جو کچھ کسی نے کسی جیس کا مالک بنایا ہوگا وہ اسی کی ہو جائے گی بھئی اسی کی ہوگی یہ معنی ہے وہ ہوا العدق منحین مل کی اور وہ آزادی ہے اس کی مالک ہونے کے وقت سے لئنہ لیبن اللہ لئنہ لیبنہ یقون حررن علی الابدائمہ اس لئے کیونکہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ پر ہمیشہ آزادی ہوتا ہے اور صاحبین کی نزدیک جب نائب ہونا حکم کے اندر ہے اور معنی حقیقی کا ممکن ہونا یہ شرط ہے مجاز کے صحیح ہونے کے لئے تو لغا حادل کلامو تو ان کے نزدیک کی اکلام کیا ہو جائے گا لغ کیا کہہ رہا ہے اپنی عمر سے بڑے والے کو کہہ رہا ہے ہاں زبنی تو ان کے نزدیک یہ حکم معنی حقیقی یہاں ممکن ہی نہیں ہے بڑی عمر والا اس کا بیٹا ہو ہی نہیں تو یہ کلام اس کلام کا حکم معنی حقیقی کے اعتبات سے صحیح نہیں لہذا معنی مجازی بھی مراد نہیں لے سکتے تو یہ کلام لغف ہو جائے گا لیا اس لئے کیونکہ بیٹا ہونا چھوٹے سے عمر کے اعتبات سے یہ ممکن ہی نہیں ہے حتی احملال مجازی یہاں تک اس کو محمول کیا جائے اس مجاز پر اللذی ہوا العدق جو آزادی ہے اعتراض ذکر کر رہے ہیں آپ نے کیا کہا صاحبین کی نزدیک کہ معنی حقیقی ممکن ہونا چاہیے پھر کس کی طرف جائیں گے معنی مجازی پھر ایک شخص کہتا ہے زیدن اسدن زید شیر ہے حالانکہ بلجمہ تمام عالمہ عربیت سب کے نزدیک کے کلام درست ہے حالانکہ یہاں تو معنی حقیقی ممکن ہی نہیں ہے زید شیر ہو سکتا ہے یہ تو معنی حقیقی ممکن ہی نہیں ہے جب حقیقی معنی وہ حکم ہی نہیں سئی تو معنی مجازی کی طرح بھی نہیں جانا چاہیے تو مصنف جواب دیں گے مالانا کہ نہیں ہم یہ کہتے ہیں نہیں یہ مجاز ہے بلکہ یہاں حرف تشبیح محضوف ہے اصل میں زیدن کا آسد زید کس کی طرح ہے زید شیر جیسا ہے بھئی تو کہتے ہیں لا یقال یہ نہ کہا جائے فیم بغیئیں یقون قولہ زیدن آسد لغوان کہ پھر تو کسی شخص کا زیدن آسدن کا یہ کلام لغو ہونا چاہیے لعدم امکان الحقیقت وجہ حقیقت کے ممکن نہ ہونے کے لئے انہ لا نسلم انہو مجازن اس لئے کیونکہ ہمیں یہ بات تکیم ہی نہیں ہے کہ یہ مجاز ہے یہ جواب دے رہے ہیں کہ یہ مجاز ہے بل حقیقتن بلکہ یہ حقیقت ہے بحس بحرف تشبیح حرف تشبیح کے حضر کے ساتھ یہ حقیقت ہی ہے اے زیدن کل باقی ایک شخص کا یہ کہنا میں نے شیر کو دیکھا تیر چلاتے ہوئے اب یہاں آپ کیا کریں گے یہاں تو حرف تشبیح سے بھی کام نہیں چلے گا اب تو یہاں کہنا ہی پڑے گا کہ یہ کیا ہے مانے مجاز اور صاحبین کے نزدیک تو یہ درست نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ مانے حقیقی ممکن ہی نہیں شیر کبھی بھی تیر نہیں چلا سکتا رجل شجاع بھی پھر مراد نہیں لے سکتے تو کہتے ہیں یہ جو قول ہے کسی شخص کا وین کانا مجازن یہ اگرچ مجاز ہے لیکن لیکن حقیقت کے یہ مقصود کیا ہے خبر الرؤیتی دیکھنے کی خبر دینا ہے کسی اس کی خبر دینا دیکھنے کی کسی اس کی خبر دے رہا ہے میں نے ایک شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھا تو اپنا دیکھنا بیان کر رہا ہے کس کو اگر مقصود ہوتا شیر کا تیب چلانا پھر تو یہ کلان کیا ہونا چاہیے تھا معنی مجازی بھی صحیح نہیں کیونکہ معنی حقیقی ممکن ہی نہیں تو یہ چیز غیر مقصود ہوئی اور مقصود کیا ہے کیا بیان کرنا چاہتا ہے وہ اپنے دیکھنے کو میں نے دیکھا اور دیکھنا کیا ہے رویت کیا ہے مقصود چیز ہے اس میں تو محال کوئی نہیں ہے لیکن مقصود حقیقت کی خبر دینا ہے اس کے اصد ہونے کی خبر دینا مقصود نہیں حتی یلزم المحال قصدن یہاں تک قصدن کیا لازم آتا محال لازم آتا جی تو لہٰذا یہ غیر مقصود ہوا اب اگر چیز محال لازم آ رہا ہے لیکن وہ غیر مقصود ہے اور رویت کی خبر دینا دیکھنا بھئی دیکھنا ممکن ہے یا ممکن نہیں مطلق دیکھنا بھئی مطلق دیکھنا سمجھ میں آیا بھئی تو یعنی شیر کو تیر چلاتے ہوئے دیکھنے کی بات نہیں مطلق رویت کس کی خبر دے رہا ہے اپنے رویت کی خبر دے رہا ہے باقی آگے جو بات ہے کیا شیر کا تیر چلانا ٹھیک ہے وہ وہاں پر ایک محال آیا لیکن محال مقصود ہے یا غیر مقصود غیر مقصود تو غیر مقصود سے محال آ رہا ہے مقصود کی وجہ سے محال نہیں آ رہا لہذا یہ کلام صحیح ہے وقیلا اور کہا گیا یمکن کونہو اصداً کہ بعضوں نے کیا جواب دیا کہ اس کا بہادر آدمی کا شیر ہونا انہوں نے کیا کہا تھا معنی حقیقی ممکن ہوگا تو معنی مجازی مراد لے سکتے یعنی اصد اس چیز کا اصد ہونا اس شخص کا اصد ہونا ممکن ہی ہے شیر ہونا ممکن ہی نہیں ہے لہذا معنی مجازی بھی صحیح نہیں اعتراض یہ تھا نا جواب گزر گیا بعضوں نے اور جواب دیا کہتے ہیں نہیں اس شخص کا شیر ہونا بھی ممکن ہے بسیل زید ان اصد ان کا حرف تشویر کو بھی چھوڑو زید ان اصد ان کا زید کا شیر ہونا ممکن ہے بھئی کیسے ممکن ہے مسخ کے ذریعے کس کے ذریعے مسخ کے ذریعے اللہ اس کی صورت بگاڑ کر اسے کیا بنا دیں شیر بنا دیں بھئی مسخ کہتے ہیں شکل بگاڑنا آلہ سے ادنا درجہ کی شکل بنانا اور انسان آشق المخلوقات ہے اس انسان سے کیا بنایا شیر بنایا تو یہ مسخ ہے ممکن ہے تو لہذا مسخ کے ذریعے ممکن ہے کہ اللہ اسے کیا بنا دیں تو ممکن ہوا یا نہیں ممکن ہے حقیقی کہتے ہیں بعضوں نے یہ جواب دیا کہتے ہیں وَقِيلَ يُمْكِنُوْ كَوْنُ هُوَسَدًا بِالْمَسْقِ کہ ممکن ہے اس کا حصد ہونا مسخ کے ذریعے وَهُوَ بَعِيدٌ یہ معنی کیا ہے یہ جواب بڑا بعید ہے چلیے بس حالہ والمرام وَاللَّهُ عَلَمْ حقیقتِ الْكَلَامِ